ڈوری مون کا یہ اپیسوڈ بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ یہ ابھی تک ہندی میں ڈب نہیں ہوا ہے اس لئے اس اپیسوڈ کو پورا دیکھے گا اب اپیسوڈ کی شروعات میں سنیوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوستوں کو انشینٹ مین کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے جسے کل اس نے میوزیم میں دیکھا تھا اور اس کا نام چائی گینجین تھا جو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پوروچ بندر میں سے ایولوڈ ہوئے تھے اور وہ بھی ہماری طرح ہی رہا کرتے تھے لیکن وہ آج کی ہومنز کی طرح سوشل نہیں تھے اب ہم شزوکا کو دیکھتے ہیں جو نوپیتا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ کاش ہم انہیں دیکھ سکتے اس کے بعد نوپیتا ڈوری مون کے پاس جا کر اسے ٹائم مشین یوز کرنے کا کہتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ نکل پڑتے ہیں چالیس ہزار پہلے سمعے میں جانے کے لیے اور اس سمعے میں آئی سیج ہونے کی کارن وہاں پر بہت ہی زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اسی لئے ڈوری مون ان دونوں پر ایڈپٹیشن گن کا استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ انشین لوگوں کو ڈھوننے کے لیے نکل جاتے ہیں اور وہاں پر نوپیتا کا سامنا ایک پراشین میند سے ہوتا ہے جو کہ چائے گینجن جیسا دیکھ رہا تھا لیکن جب یہ نوپیتا کی فرنڈز کو نوپیتا کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن وہ ایک پتھر سے ٹکرا کر وہاں پر گھر جاتا ہے لیکن تھوڑے ہی دیر بعد اسے ہوش آ جاتا ہے تو ڈوری مون اپنا ٹرانسلیشن ٹول نکالتا ہے تاکہ وہ اس کی بھاشا سمجھ سکیں اور وہاں پر وہ سب لوگ اسے چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں پر جنگلی جانور آ کر اسے چاروں طرف سے کھیڑ لیتے ہیں اور تب ہی وہاں پر کچھ لوگ بھی اسے بچانے کے لیے آ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک سنے گینجن نام کا لڑکا چائے گینجن کا مزاق ہڑانے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم تو بہت ہی ڈر پھوک ہو تم تو ایک ڈیر کو بھی نہیں مار پائے اور تب ہی وہاں پر ایک نوبی کو نام کی لڑکی آتی ہے اور آ کر سنے گینجن کو کہتی ہے کہ ہم لوگ چائے گینجن کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں لیکن سنے گینجن اسے کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی ڈر پھوک ہے اور اسے ہم اپنے ٹیم میں کبھی بھی شامل نہیں کریں گے اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب نوبیتا اور اس کے دوست چائے گینجن کا پیچھا کرنے لگتے ہیں تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ چائے گینجن گفہ میں بلکل اکیلا رہ رہا ہوتا ہے اور اس نے دیواروں میں بہت ساری پینٹنگز بنائی ہوتی ہیں اور اس کے بعد بھی وہ لوگ چائے گینجن کا پیچھا کرنے لگتے ہیں تو انہیں پتا لگتا ہے کہ چائے گینجن نوبی کو پسند کرتا ہے لیکن سونے گینجن چائے گینجن کا ہمیشہ مزاک اڑاتا رہتا ہے نوبیتا اور اس کے دوستوں کو یہ دیکھ کر بہت پورا لگتا ہے تو وہ چائے گینجن کی مدد کرنے کا ڈی سائیڈ کرتے ہیں تو ڈوریمون اپنا کلوز چینجنگ کیمرہ نکالتا ہے اور نوبیتا کو نوبی کو بنا دیتا ہے اور اب نوبیتا چائے گینجن کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے جا کر اپنی پلین کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے رائنو نوبی کو کے پیچھے پڑے گا اور پھر چائے گینجن ڈوریمون کے گلوز کی مدد سے اس رائنو کو ہرا دے گا جس وجہ سے وہ سب کی نظروں میں ہیرو بن جائے گا اب نوبیتا کی بات سمجھانے کے بعد چائے گینجن ہسنے لگ جاتا ہے نوبیتا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کچھ سمجھ آیا بھی ہے یا نہیں تو نوبیتا اسے اب گلوز دے دیتا ہے اور اب وہ دونوں رائنو کے پاس آ جاتے ہیں اور نوبیتا رائنو کو گسہ چڑھانے لگتا ہے اور اب جیسے ہی رائنو کو گسہ آ جاتا ہے تو وہ دونوں کلر ڈیریکشن میں بھاگ جاتے ہیں جہاں پر سونی گینجن نہیں ہوتا اور پھر نوبیتا چائے گینجن کو گلوز یوز کرنے کا بولتا ہے لیکن چائے گینجن نے گلوز ہاتھ کی جگہ پیروں میں پہن لیے تھے اب چائے گینجن نوبیتا کو اٹھا لیتا ہے اور چھلانگ مار کر ایک پتھر کے پیچھے چلا جاتا ہے سچ میں خطرے میں تھی اور اس کے اوپر ایک رائنو اٹیک کرنے والا تھا تو تبھی چائے گینجن ایک بڑے سے پتھر کو اٹھا کر رائنو کے آگے پھینک دیتا ہے اسے روکنے کے لیے اور وہاں پر سونی گینجن اور اس کے دوست بھی آ جاتے ہیں پھر رائنو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب سونی گینجن کو پتہ لگ گیا تھا کہ چائے گینجن واقعی میں ہی طاقتور ہے اس لئے وہ چائے گینجن کو اپنے ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں اب نوبیتا اور اس کے دوست واپس اپنے سمیے میں آ جاتے ہیں تو وہ لوگ ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں ایک ایک ایکیولوجسٹ کی ٹیم نے ایک کیف کو ڈسکور کیا تھا جس میں نوبیتا اور اس کے فرینڈز کی پینٹنگ بنی ہوئی تھی اب ہم اگلے دن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر نوبیتا اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑوں پر ہائیکن کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ ڈوریمون کو بتاتا ہے کہ میں اس پار بھی چلتی تھک جاؤں گا اور وہ لوگ آگے نکل جائیں گے تو پھر ڈوریمون ایک پیپر فلانگ سکاف نام کا ایک گیجٹ نکالتا ہے تو پھر ڈوریمون اسے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کتنا ہلکا ہے اور یہ کیسے ہوا میں اڑتا ہے تو نوبیتا ڈوریمون سے پوچھتا ہے کہ آخر اسے یوز کیسے کرنا ہے تو ڈوریمون اسے بتاتا ہے کہ اسے بس تم نے اپنی بوڈی میں لپیٹ لینا ہے جس سے کہ تم بہت ہلکا محسوس کروگے تو نوبیتا ٹیسٹ کرنے کے لیے اسے لپیٹ لیتا ہے لیکن وہ اسے تھوڑا زیادہ ہی یوز کر لیتا ہے جس وجہ سے وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے اب شام ہو جاتی ہے اور نوبیتا صبح ٹرپ میں جانے کے لیے اپنا اسمان پیک کرنے لگتا ہے اور وہ ڈوریمون کو بھی اپنے ساتھ آنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے اگلے دن پہ جہاں نوبیتا اپنے دوستوں کے ساتھ بس سے اتر رہا ہوتا ہے اور پھر شیوزوکا انہیں بتاتی ہے کہ ہمیں یہاں جنگل سے جاتے ہوئے وہاں اوپر تک جانا ہے تو جیان دیکھتا ہے کہ سنیوں کے پاس بہت بڑا بیگ ہے تو وہ سنیوں سے پوچھتا ہے کہ اس پیک میں کیا ہے تو وہ جیان کو بتاتا ہے کہ اس کے اندر بہت ہی سپیشل اور سوادشت کھانا ہے اور پھر یہ دونوں نوبیتا کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی کونفیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ دونوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا نوبیتا تم اوپر تک چڑھ پاؤگے اور پھر یہ لوگ اپنی دیسٹینیشن کی طرف بڑھنے لگتے ہیں جہاں پر نوبیتا بہت ہی تیز چل رہا تھا جس سے جیان اور سنیوں جیلس ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں نوبیتا سے ہارنا نہیں تھا اور پھر یہ لوگ بھی جلدی جلدی آگے بڑھنے لگتے ہیں اب نوبیتا اور ڈوریمون اوپر چلتے چلتے ایک جگہ پر آ کر رکھتے ہیں جہاں پر نوبیتا کہتا ہے کہ یہ جگہ کتنی بیوٹی فل ہے نا ڈوریمون پھر جیان اور سنیوں بھی وہاں پر بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور وہ دونوں بہت تھکے ہوئے دکھ رہے تھے لیکن وہ دونوں پھر بھی آگے چلے جاتے ہیں اور نوبیتا سے کہتے ہیں کہ دیکھنا ہم دونوں ہی سب سے پہلے اوپر پہنچیں گے اور پھر شیزوکا بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور نوبیتا اس کے بیک میں بھی وہ پیپر کو ڈال دیتا ہے جس وجہ سے شیزوکا بھی کافی ہلکہ محسوس کر رہی تھی اب وہ تینوں بینا تھکے ماؤنٹین کی چڑھائی آرام سے کر سکتے ہیں اور اب یہ تینوں جیان اور سنیوں کے پاس سے کافی تیزی سے گزرتے ہیں جس سے دیکھ کر وہ دونوں کافی حیران ہو جاتی ہیں آگے پہنچ کر اب راستہ دو طرف جا رہا تھا اور انہیں پتا نہیں تھا کہ اب انہیں کس طرف جانا ہے تو سنیوں انہیں گلت راستے پر بھیجنے کے لیے جیان کو جھوٹ بتاتا ہے کہ اب ہم نے رائٹ طرف جانا ہے اور وہ تینوں بینا سوچے رائٹ والے راستے کی طرف چلے جاتے ہیں جو کہ زیادہ خطرناک تھا اور پھر وہ لوگ ایک ٹوٹے ہوئے بریج کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو تبھی نوبیتا کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس بریج کو پار کرنے کے لیے اس پیپر گیجٹ کا استعمال کرنے جس سے ہم بہت ہلکے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ آسانی سے اس بریج کو پار کر لیتے ہیں اور دوسری طرف جیان اور سنیوں اپنے بھاری سمان کو پکر کر بہت ہی زیادہ تھک چکے تھے تو پھر سنیوں جیان کو کہتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ابھی کھانا کھا لیتے ہیں تاکہ ہمارا بیک تھوڑا ہلکا ہو جائے اور پھر وہ دونوں کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں دوسری طرف شیزوکان، نوبیتا اور ڈوریمون بہت ہی زیادہ خطرناک راستے سے جا رہے تھے اور اب وہ لوگ ایک کھائی پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ جس جگہ انہیں جانا تھا وہ تو پہلے سے بھی زیادہ کافی دور نظر آ رہی ہے اور پھر انہیں پتا لگتا ہے کہ وہ لوگ راستہ بھٹک چکے تھے تب ہی نوبیتا ایک برڈ کو اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اچانک سے اسے فلائنگ پیپر یوز کرنے کا آئیڈیا آتا ہے جس کی مدد سے وہ آسانی سے اڑ پا رہا تھا اب وہ تینوں اڑتے اڑتے اور خوبصورت نظارہ انجوائے کرتے ہوئے اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف بھڑنے لگتے ہیں تو وہیں ہم جان اور سنیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ تھک چکے تھے جس وجہ سے ان سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا تو وہ دونوں وہیں پر ہی بیٹھ جاتے ہیں اور نوبیتا پر ہسنے لگتے ہیں کیونکہ ان دونوں نے انہیں غلط راستے پر بھیج دیا تھا لیکن انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ لوگ اڑتے اڑتے اپنی ڈیسٹینیشن پر بس پہنچنے ہی والے ہیں کچھ تیر بعد ہم جان اور سنیوں کو دیکھتے ہیں جو اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتے ہیں اور انہیں لگ رہا تھا کہ وہ لوگ سب سے پہلے یہاں پر پہنچ گئے ہیں لیکن تب ہی انہیں وہاں پر بہت ساری پیپرز کی بنی ہوئی برڈز دکھائی دیتی ہیں تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ نوبیتا اور اس کے دوست پہلے سے ہی وہاں پر پہنچ چکے تھے اور پھر کچھ دن بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سنیوں کے گھر میں کرسمس کی تیاری کر رہے تھے جہاں پر شیزو کا بک میں دیکھتی ہے کہ ایک بہت ہی پیارا چوکلٹ کا ایک گھر بنا ہوا تھا تو وہ ان سے کہتی ہے کہ کاش ہم بھی ایسا گھر بنا سکتے تو تبھی دوریمون ایک گیجٹ کینڈی ہاؤس مشین نکالتا ہے اور پھر وہ سبھی مل کر انگریڈینس کو اس مشین کے اندر ڈال دیتے ہیں تو پھر نوبیتا اسے ٹیسٹ کرتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ سوادش تھا اب دوریمون سمول لائٹ کے مدد سے ان سب کو چھوٹا کر دیتا ہے اور پھر سبھی لوگ دوریمون کے گیجٹ کے مدد سے چوکلٹ ہاؤس بنانے لگتے ہیں جو کہ کیک کریم اور کوکس کا بنا تھا ہاؤس بننے کے بعد یہ لوگ اب اسے ڈیکور کرنے لگتے ہیں اور اب آخر میں یہ اسے ڈور بھی لگا دیتے ہیں جس کی چابی کینڈی سے بنی تھی اور پھر شزوکا ہوت لیمن ووٹر سے بنے بارٹ ٹپ میں نہانے لگتی ہے تو وہاں دوریمون جیلی کی مدد سے ونڈو گلاس بناتا ہے اور اتنی دیر میں ہی وہاں پر چوہ آ جاتا ہے تو دوریمون اپنے پوکٹ سے چیزیں نکال کر اس کے اوپر پھینکنے لگتا ہے تو وہ کینڈی ہاؤس کے اندر آ کر دور کو لوگ کر دیتا ہے تب ہی وہاں پر سنیوں کے بلے شیرو چیرو آ جاتی ہے اور وہ چوہے کو پگڑ کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے تو اب وہ لوگ باہر آنے کے لیے دور کو اوپن کرتے ہیں لیکن دور لوگ ہوتا ہے اور نوبیتہ اس کی چابی کو کھا گیا تھا اور ان کے سمول لائٹ پر پہر پڑی تھی تو وہ لوگ شیرو چیرو کو اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ سمول لائٹ کا بٹن دبا دے لیکن وہ ایسی کا بٹن دبا دیتی ہے اور گھر کا ٹیمپریچر بہت ہی بھڑنے لگتا ہے جس کے کارن چوکلیٹ ہاؤس بھی پکننے لگتا ہے اور سبھی لوگ بہوش ہونے والے تھے تو تبھی شیزوکا سب کو بچانے کے لیے گھر کی چمنی سے باہر نکل آتی ہے تو تبھی وہاں پر سنیوں کی موم آ کر چوکلیٹ ہاؤس کو لے جانے لگتی ہیں اور تبھی شیزوکا سمول لائٹ کے مدد سے اپنے آپ کو بڑا کر لیتی ہے اور سبھی کو بچا لیتی ہے اور یہاں پر ہی یہ اپیسوٹ اینڈ ہو جاتا ہے ڈوریمون کا یہ اپیسوٹ بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ یہ ابھی تک ہندی میں ڈب نہیں کیا گیا اس لئے اس کو پورا ضرور دیکھیں اپیسوٹ کے شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نوبیتا کے ٹیچر سب بچوں کو ایک اسائیمنٹ دے رہے ہوتے ہیں اور اس اسائیمنٹ میں سبھی کو اپنی فیوریٹ کنٹری کے بارے میں لکھنا تھا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نوبیتا اور اس کے دوست سکول سے واپس گھر جا رہے ہوتے ہیں تو تبھی ڈیگی سوکی کہتا ہے کہ ہمیں اسائیمنٹ کی انفرمیشن لینے کے لیے لائبریری جانا چاہیے تو تبھی سنیوں شو آف کرنے لگتا ہے کہ وہ بہت ساری کنٹریز گھوم کر آیا ہے اسی لئے وہ اسائیمنٹ پوری کروانے کے لیے سب کو اپنے گھر پہ انوائٹ کرتا ہے لیکن وہ نوبیتا کو آنے سے منع کر دیتا ہے تو نوبیتا روتے ہوئے گھر آتا ہے اور ڈوریمون سے آ کر کہتا ہے کہ مجھے بھی دوسری کنٹریز میں گھومنا ہے اسی لئے مجھے کوئی گیجٹ دے دو ڈوریمون اسی لئے ڈوریمون ایک گیجٹ نکالتا ہے اور نوبیتا کو بتاتا ہے کہ تم اپنی کنٹری میں رہ کر دوسری کنٹریز کا ایکسپیرینس لے سکتے ہو اس کے بعد نوبیتا اس گیجٹ کو اپنے اوپر لگا لیتا ہے تو ڈوریمون اسے بتاتا ہے کہ اب تم اپنی من پسند کنٹری کو سیلیکٹ کرو نوبیتا فرانس کو سیلیکٹ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ گلتی سے نیدر لینڈ کو سیلیکٹ کر لیتا ہے اب اس کے بعد نوبیتا اپنے روم میں جاتا ہے جہاں پر گیجٹ اسے بتاتا ہے کہ یہ بیک پیک نیدر لینڈ سے انسپائیڈ ہو کر بنایا گیا ہے یہ دیکھ کر نوبیتا خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سیلیکٹ کرتا ہے فرانس کو یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے پاس ایسی کونسی چیز ہے جو فرانس کو دیکھ کر بنائی گئی ہے پھر گیجٹ نوبیتا کو ٹوائی بوکس کے پاس لے کر جاتا ہے جہاں اسے ایک کھلونا ملتا ہے جس کا اوریجن فرانس سے تھا اس کے بعد نوبیتا کی موم بزار سے کچھ سامان لانے کے لیے اسے بزار بھیج دیتی ہے تو نوبیتا جیسے ہی بزار جاتا ہے تو اسے ایک بیکری نظر آتی ہے تو نوبیتا اس بیکری میں رکھے کیک پر گیجٹ سے پوائنٹ کرتا ہے تو اسے پتا لگتا ہے کہ اس کیک کا اوریجن بھی فرانس سے ہے اور ان کو بھوک بھی لگی تھی تو وہ لوگ اس کیک کو خرید لیتے ہیں تو نوبیتا اس کیک کو کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا کہ یہ کیک فرانس کا ہے اس کے بعد نوبیتا دورے مون کو اس گیجٹ کے پاور بڑھانے کے لیے کہتا ہے پاور بڑھانے کے بعد نوبیتا کے اوپر لگا فلیگ بھی بڑا ہو جاتا ہے پاور بڑھانے کے بعد گیجٹ اس کو کھینچ کر ایک سٹور پر لے آتا ہے جہاں کا شوپ اونر بھی فرنچ میں بات کرنے لگتا ہے اس کے بعد نوبیتا دورے مون کو گیجٹ کی اور زیادہ پاور بڑھانے کو بولتا ہے اور جب وہ پاور کو اور بڑھاتا ہے تو نوبیتا کے آس پاس کی چیز فرانس میں بدل گئی تھی پھر نوبیتا اور دورے مون ایک بہت ہی بیوٹیفول بیلڈنگ کے اندر جاتے ہیں جو کہ ایک لائبریری ہوتی ہے لیکن اصل میں تو وہ ایک معمولی سا لائبریری سٹور تھا جو دورے مون کی گیجٹ کی وجہ سے انہیں فرانس کی لائبریری نظر آ رہی تھی پھر نوبیتا دیگے سوگی اور شزوکا کے ساتھ بھی فرنچ میں بات کرنے لگتا ہے اور تھوڑا شو آف کرتا ہے لیکن اسی وقت وہاں پر جیان اور سنیو بھی آ جاتے ہیں اور نوبیتا سے اس گیجٹ کو چھین لیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر ان دونوں کو آئیفل ٹاور دکھائی دیتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں لیکن اصل میں تو وہ ایک الیکٹرک ٹاور تھا اب اس کے بعد جیان سنیو سے کہتا ہے وہ دونوں سب سے پہلے ایفریقہ کے سہارا ریگستان میں پہنچ جاتے ہیں جہاں گرمی کے کارن ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے لیکن اصل میں وہ دونوں پارک کی سینڈ میں ہوتے ہیں پھر یہ دونوں برازیل پہنچتے ہیں جہاں انہیں ایک اینکونڈا پکڑ لیتا ہے لیکن اصل میں تو وہ دونوں رسی میں پھنس چکے ہوتے ہیں اور یہ دونوں زور زور سے چلانے لگتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں انٹارٹیکا پہنچتے ہیں جہاں پر یہ جم جاتے ہیں لیکن ریالیٹی میں تو وہ ایک شوپ کے باہر سے گزر رہے ہوتے ہیں جس شوپ کے دروازے کھولے تھے اور اندر سے ایسی کی ہوا باہر آ رہی تھی اور ان کا فلیک چینج ہونا بند ہی نہیں ہوتا اس لئے جیان اس فلیک کو پکڑ کے رکھتا ہے لیکن اب یہ گیجٹ پوری دنیا گھوم کر ہی رکے گا اس کے بعد وہ دونوں ایفریقہ کے کینیا پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک ہیپو پورٹوماس ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ جیان کی موم ہوتی ہیں اور اب گھومتے گھومتے انہیں شام ہو گئی تھی اور اب فائنلی یہ لوگ جاپان پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جنگلی ریکون ان کے سامنے آ جاتا ہے جو ریالیٹی میں ڈوریمون تھا تو جیان کہتا ہے کہ یہاں پر جو مرزی ہو لیکن مجھے یہاں پر سیف فیل ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہمارا شہر ہے اب سین شیفٹ ہوتا ہے دوسرے دن جہاں پر نوبیتا بہت دکھی ہوتا ہے کیونکہ شوزوکا اتنے دنوں سے سکون نہیں آ رہی تھی کیونکہ اسے کولڈ ہوا ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنے فرینڈ سے بھی نہیں مل سکتی تھی تو تب ہی نوبیتا کے سر پہ آ کر ایک ایریزر لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے فرینڈز ایریزر سے کھیل رہے تھے تو جب نوبیتا انہیں کہتا ہے کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ کھیلنا ہے تو وہ نوبیتا کا مزاق ہڑا کر اسے منع کر دیتے ہیں پھر نوبیتا اپنے گھر پہنچتا ہے جہاں پر اس کی موم فسی ہوئی کوئی چیز نکال رہی ہوتی ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کی موم نے اسے ہیلپ کرنے کے لئے کیوں نہیں بلایا اتنی دیر میں ہی وہ اپنے روم میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر دوریمون کچھ عجیب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے تو نوبیتا دیکھتا ہے کہ وہ فسا ہوا کچھرہ نکالنے کے لئے ٹاول کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور جب نوبیتا کی موم اس ٹاول کو دھوتی ہیں تو اوپر کمرے میں دوریمون بھی ساتھ میں دھول جاتا ہے اور پھر دوریمون اس ٹاول کو کنٹرول کر کے گلاس ساف کر رہا ہوتا ہے اور نوبیتا اسے دیکھ رہا تھا اور پھر دوریمون کو مدد کرنے کے لئے ایک دورا کیک ملتا ہے اس کے بعد نوبیتا دوریمون سے پوچھتا ہے کہ وہ کیچٹ کون سا تھا جسے تم یوز کر رہے تھے تو پھر دوریمون بتاتا ہے کہ اس کیچٹ کا نام ایکشن پروجیکشن ہے اور جب تم یہ سٹار کسی اوبجیکٹ پر لگاتے ہو تو یہ تمہارے ایکشن کو کوپی کرے گا اور تم وہ سب چیزیں دیکھ پاؤ گے جو اس کے سامنے ہوگا تو پھر نوبیتا کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ گراؤن میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے فرنڈز ایریزر سے میچ کھیل رہے تھے اور جیان بتاتا ہے کہ جو بھی اس میچ میں ہارے گا اسے سو گھوسے پڑیں گے اور اب میچ سٹارٹ ہوتا ہے اور جیان پہلے ہی باری میں نوبیتا کے ایریزر کو گھرانے والا ہوتا ہے تو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دوریمون اسے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور نوبیتا کا ایریزر جیان کے ایریزر کو گھرا دیتا ہے اور ڈوریمون نوبیتا کے ایریزر کو کنٹرول کر کے نوبیتا کو جتوا دیتا ہے اور ڈوریمون وہاں پر ڈانس کرنے لگ جاتا ہے جس کے قارن ایریزر بھی ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہ سب کٹا سنیو اسے دیکھ لیتا ہے تو سنیو اسے گتگتی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور وہاں ڈوریمون کو بھی گتگتی سٹارٹ ہو جاتی ہے جس سے انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ڈوریمون کا ایک گیجٹ ہے اس لئے جان اور سنیو نوبیتا کو مارنے کے لئے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن نوبیتا بھاگ نہیں پاتا اور پکڑا جاتا ہے تو تب ہی انہیں ایک شوپ پر ٹی وی نظر آتا ہے جس میں ڈانس شو لگا ہوا تھا تو نوبیتا کو اسے دیکھ کر شیزوکا کی ہیلپ کرنے کے لئے ایک آئیڈیا آتا ہے کیونکہ شیزوکا کی طبیعت خراب ہونے کی قارن وہ کسی سے بھی نہیں مل سکتی تھی اب دوسری طرف ہم شیزوکا کو اس کے گھر پر دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اداس بیٹھی تھی تو تب ہی وینڈو سے کچھ آواز آتی ہے اور وہاں سے ایک بوکس اندر آ جاتا ہے اور وہ بوکس اپنے آپ اوپن ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کی رکھی ساری چیزیں باہر آ کر ڈانس کرنے لگ جاتی ہیں اور دوسری طرف سنیو کے گھر میں یہ سبھی ان چیزوں کو کنٹرول کر رہے تھے لیکن اچانک سے سنیو کی موم وہاں پر آ جاتی ہے اور انہیں آواز کرنے کے قارن ڈانٹنے لگ جاتی ہے اور جب سنیو کی موم چلی جاتی ہے تو پھر سے وہ چیز ڈانس کرنے لگ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر شیزوکا بہت خوش ہو جاتی ہے پھر وہ چاروں پن کو کنٹرول کر کے پیپر کی مدد سے یہ لکھ کر شیزوکا کو بتاتے ہیں کہ یہ سب ڈورے مون کی گیجٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور شیزوکا یہ دیکھ کر ہسنے لگتی ہے اور اس اپیسوڈ کا یہاں پر ہی اینڈ ہو جاتا ہے موسیقا اس اپیسوڈ میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ڈورے مون کو ایک کریمینل ایلین وش میں کر لیتا ہے جس سے ڈورے مون ایک جیان ڈورا ریکن بن جاتا ہے اور پورا شہر تباہ کرنے لگ جاتا ہے تو اب اپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کی شروعات میں ہم نینہ کو دیکھتے ہیں جو اپنا کام کرنے کی بجائے پر مین کا شو دیکھ رہی ہوتی ہے ربی اس کے کمانڈر کا کول آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنا کام کرنے کی بجائے پھر سے پر مین کا شو دیکھ رہی ہو اور تمہاری موم کہاں پر ہے تو نینہ کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں میں نے اس کو پکڑ کر سیل میں رکھ دیا ہے اور یہ کہیں بھاگ کر نہیں جائے گا اور ایسا کہتے ہی ایک ایسٹرونوٹ اس کے سپیشپ سے ٹکراتا ہے اور بومب کے سیل کا گلاس ٹوٹ جاتا ہے اور وہ وینٹی لیٹر سے باہر نکل جاتا ہے نینہ یہ دیکھ لیتی ہے تو وہ سپیشپ پائک میں اس کو کیپچر کرنے کے لیے جاتی ہے اور تب ہی اس کی بائک خراب ہو جاتی ہے اور مونگ سیدھا ارث کی طرف چلا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نوبیتا اور اس کے دو سٹری ہاؤس بنا رہے ہوتے ہیں لیکن نوبیتا آرام سے بیٹھ کر پرمنشو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ڈوری مون کے ڈورا کیکس کھا رہا ہوتا ہے ڈوری مون یہ دیکھ لیتا ہے اور وہ نوبیتا سے اس کے ڈورا کیکس مانگتا ہے لیکن نوبیتا اس کو ڈورا کیکس واپس نہیں دیتا اور تب ہی ٹی وی پر ڈورا کیک کی ایک ایڈ آتی ہے تو ڈوری مون ٹی وی برڈ لائم گیجٹ نکالتا ہے اور ٹی وی سے ڈورا کیکس پاہر نکال لیتا ہے اور اسی ٹائم مونگ وہاں پر گھرتا ہے تو بہت زور سے آواز آتی ہے وہ سب وہاں دیکھنے جاتی ہیں تو مونگ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور مونگ سیدھا ڈورا کیک میں چلا جاتا ہے وہ سب وہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملتا اب ڈوری مون وہ ڈورا کے کھا لیتا ہے جس میں مونگ ہوتا ہے تو نوبیتا کو ڈورا کیک میں ایک آنکھ دکھتی ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ شاید اس کا وہم ہوگا اب وہ لوگ آدھا ٹری ہاؤس بنا لیتے ہیں اور شام بھی ہو جاتی ہے تو وہ سب اپنے گھر کی طرف چلے جاتی ہیں اب رات کو نشے میں نوبیتا کے ڈیٹ گھر بابیس آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں انہیں جیان ٹریکون ملتا ہے تو وہ اسے گوٹ سمجھ کے ان کے پاس جو کھانا ہوتا ہے وہ اسے دے دیتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ جیان ٹریکون کون ہے آگے چل کے پتہ چل ہی جائے گا اب صبح ہو جاتی ہے تو نوبیتا ڈوری مون کو اٹھانے جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت سارے پتے پڑے ہوئے تھے یہ دیکھ کر اسے تھوڑا عجیب لگتا ہے اب نوبیتا اپنے ٹری ہاؤس کی طرف جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے راستے میں ایک لڑکی دیکھتی ہے وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ نینہ ہی تھی اور وہ پرمین کی ڈاکومنٹری کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے یہ سن کر نوبیتا خوش ہوتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم پرمین کو پسند کرتی ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں پرمین کو پسند نہیں کرتی بلکہ میں پرمین کو بہت 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 زیادہ پسند کرتی ہوں یہ سن کر نوبیتا خوش ہو جاتا ہے تو وہ دونوں پرمین کی پاورز کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں اب وہ چاروں ٹری ہاؤس کی طرف جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹری ہاؤس کسی نے رات کو بری طرح سے تباہ کر دیا ہے اور اسی ٹائم انہیں ایک بہت بھرا فوٹ پرنٹ ملتا ہے اور نوبیتا بھی پرمین کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اب نوبیتا شیزوکا کو نینہ سے انٹروڈیوز کرواتا ہے تو تبھی وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹری ہاؤس کسی نے تباہ کر دیا ہے اور تبھی نینہ کو مون کا سیگنل ملتا ہے تو وہ اسے پکڑنے کے لیے وہاں سے نکل جاتی ہے اور نینہ کی پرمین کی ڈکومنٹری والی بک نوبیتا کے پاس ہی رہ جاتی ہے اب انہیں سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ وہ کیمپنگ کہاں پہ کریں تبھی دوریمونٹری ہاؤس سیٹ نکالتا ہے اور اسے زمین میں گار دیتا ہے اور اس ووٹر کین سے اس میں پانی ڈالتا ہے اور پانچ لوگوں کے لیے روم بنا دیتا ہے اور وہ اس کرپیک کو پکڑنے کے لیے سینٹ فلائنگ ہال اور اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے وہ جیان کو اس رسی میں کھڑے ہونے کو بولتا ہے اور اس میں کھڑے ہوتے ہی جیان سیدھا آسمان میں اڑ جاتا ہے اور دوریمونٹ بتاتا ہے کہ کرپیٹ اس پر پاؤں رکھتے ہی اڑ جائے گا اور اس علام سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ کب آیا تھا تو وہ سب اس گیجٹ کو ٹری ہاؤس کے سراؤنڈنگ میں لگا دیتے ہیں اب رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ نوبیتا ٹری ہاؤس میں اپنا ہوم بک کر رہا ہوتا ہے اور دوریمونٹ پر من کی بک پڑھتے ہوئے سو جاتا ہے اور وہ اچانک سے نیند میں چلتے چلتے باہر چلا جاتا ہے تب ہی نوبیتا باہر دیکھتا ہے تو اسے بہت بڑا جین ٹریکون دیکھتا ہے یہ دیکھتے ہی نوبیتا نیچے گر جاتا ہے اور وہاں پر علام بچتا ہے اور سب اپنے روم سے باہر آ جاتے ہیں وہ سب دیکھنے جاتے ہیں تو وہ کوئی اور نئی دوریمونٹ ہوتا ہے اب ہم آسمان میں نینہ کو دیکھتے ہیں جو مونگ کے سگنل کو فولو کر رہی ہوتے ہیں تب ہی سگنل کٹ ہو جاتے ہیں اور کمانڈر کا فون آتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مونگ کسی انسان کے شریر کے اندر چلا گیا ہے اسی لئے میں اسے ٹریس نہیں کر پا رہی ہوں وہ کمانڈر کہتا ہے کہ صرف دو دن ہی بچے ہیں تمہیں اپنی جی جان لگا کے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا اور ہم بھی وہاں پر آ رہی ہیں یہ سنتے ہی نینہ اسے ڈھونڈنے کے لئے نکل جاتی ہے نوبیتا اگلے دن پھر وہی پر جاتا ہے جہاں اسے نینہ ملی تھی تو وہ دیکھتا ہے کہ نینہ وہی پر ہی تھی تو وہ اسے اس کی بک لوٹا دیتا ہے تب ہی نوبیتا کو ایک باکس دکھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ باکس کس کے لئے ہے نینہ بتاتی ہے کہ یہ باکس ایک ایلین کو پکڑنے کے لئے ہے نوبیتا کہتا ہے کیا تم سچ میں آؤٹ آف سپیس سے ہو نینہ بولتی ہے ہاں میں ایک مونگ جیسے ایلین کو پکڑنے کے لئے یہاں پر آئے ہوں اور وہ میری گلتی کی وجہ سے تمہارے اس پلینٹ پر آ گیا ہے اور وہ مونگ کی ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ ایک ایسا پیرا سائٹ ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے اندر چلا جاتا ہے نینہ اس انسان کو پتا چلے اور وہ ایکٹیو تب ہی ہوتا ہے جب کوئی انسان یا ایلین سویا ہو اور سوتے ہی ایک انسان یا ایلین جیانٹ میں ٹراسفورم ہو جاتا ہے اور سارے پلینٹ کے ریسورسز کو کھا لیتا ہے اور اسی کی وجہ سے بہت سارے پلینٹز تباہ ہو گئے تھے اسی لئے میں اسے جل سے جل پکڑنا چاہتی ہوں کہیں وہ تمہارے پلینٹ کے سارے ریسورسز بھی نہ کھا جائے نینہ جانے سے پہلے نوبیتا کو کہتی ہے کہ اگر تمہیں پرمن ملے تو تم اسے یہاں پر لے کر آنا اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے نوبیتا کہتا ہے کتنی عجیب بات ہے پرمنٹریل میں ہوتی ہی نہیں ہے اب شام ہو جاتی ہے تو نوبیتا اپنے گھر کو جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے راستے میں ڈوریمون ملتا ہے تو وہ اسے مونگ کے بارے میں بتاتا ہے تو نوبیتا کو شک ہوتا ہے کہ وہ مونگ کہ ہی ڈوریمون کے اندر تو نہیں کیونکہ نوبیتا نے ایک ڈورا کےک میں اس کی آنکھ دیکھی تھی نوبیتا کو لگتا ہے کہ شاید اس کا وہم ہے اب وہ دونوں گھر پہنچ کر کھانا کھا کے سونے کی تیاری کر رہے تھے اب آدھی رات کو نینہ ہائپون فروٹ نکالتی ہے اور اس کی سمیل کو پورے شہر میں پھلا دیتی ہے اور اس سمیل کو ڈوریمون فولو کرتے ہوئے باہر چلا جاتا ہے اور اس کی آواز سے نوبیتا بھی جاگ جاتا ہے تو وہ باہر دیکھتا ہے کہ ڈوریمون کہیں جا رہا تھا تو وہ باہر جا کے دیکھتا ہے تو ڈوریمون جین ٹریکون میں ٹرانسفورم ہو جاتا ہے اور ڈوریمون اس فروٹ کی سمیل کو فولو کرتے ہوئے پہاڑی کی طرف نکل جاتا ہے تو نوبیتا بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہوئے پہاڑی کی طرف نکل جاتا ہے تو وہاں اسے نینہ ملتی ہے اور ڈوریمون بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے ڈوریمون وہاں پر نینہ کے جال میں پھنچ جاتا ہے نینہ ڈوریمون کو فریز کرنے کے لئے فریزنگ گن نکالتی ہے لیکن نوبیتہ اسے شوٹ کرنے سے روک دیتا ہے تو وہ گن کا نشانہ ڈوریمون کو لگنے کی بچائے زمین پر لگ جاتا ہے اور زمین فریز ہو جاتی ہے اور نینہ کے پیر بھی فریز ہو جاتے ہیں تو ڈوریمون بھی اس جال سے نکل جاتا ہے نوبیتہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ہائپن فروٹ کلا کے اپنے ٹری ہاؤس کے پاس لے جاتا ہے نوبیتہ ڈوریمون کو نارمل فوم میں لانے کے لئے ہائپن فروٹ اس رسی کے پاس پھینکتا ہے ڈوریمون اس فروٹ کو کھاتے ہی جمپ کرتا ہے اور نیچے گھرتے ہی اپنی نارمل فوم میں آ جاتا ہے اور وہ ہوش میں آ جاتا ہے اب وہ پاس ٹیوی کے مدد سے دیکھتے ہیں کہ جیان ٹریکون کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے اور وہ اپنے اندر سے اس مون کو نکالنے کے لئے بہت سارے گیجٹ کا استعمال کرتا ہے لیکن وہ ناکام ہو جاتا ہے ڈوریمون کو اس کو بردہ وش کرنے کے لئے کول کرتی ہے تو تب ہی نوبیتہ بتاتا ہے کہ یہاں پر بہت بڑی گھڑ بھڑ ہو گئی ہے اور جلدی سے تم یہاں پر آج اور ڈوریمون بینہ دیری کیے وہاں پر پہنچ جاتی ہے تو نوبیتہ مون کے بارے میں اسے سب کچھ بتاتا ہے تو ڈوریمون میں مینی ڈوریمون کو سمول کر کے ڈوریمون کے اندر بھیجتی ہے تو مینی ڈوریمون کے شریع سے باہر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو دورامی کہتی ہے کہ میں اس کا حل دھوننے کے لیے فیوچر میں جاؤں گی اور شام تک واپس آ جاؤں گی اور تب ہی دورامی کو جاتے ہوئے نینہ دیکھ لیتی ہے اب دوریمون اور نوبیتا فیشنگ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر نینہ آ جاتی ہے اور انہیں بینہ بتائے ان پر شوٹ کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ نوبیتا اسے روک لیتا ہے تو نوبیتا کہتا ہے کہ رک جاؤ نینہ دورامی گئی ہے اس کا حل دھوننے کے لیے فیوچر میں تو نینہ کہتی ہے کہ تم سمجھ رہی رہے ہو نوبیتا کہ اگر مون کسی کی شریر میں چلا جاتا ہے تو وہ دین دین بعد اس کے شریر پر ہمیشہ کے لیے قبضہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اسے نکالنا ناممکن ہو جائے گا تو نینہ بتاتی ہے کہ اس دن کے بعد صرف ہمارے پاس کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں نوبیتا کہتا ہے کہ فریز کرنے کی وجہ سے دوریمون کا شریر پوری طرح سے ٹوٹ جائے گا تو وہ نینہ سے سنیک مانگ کر دوریمون کو کھلا دیتا ہے اس سے دوریمون کی نیند بھاگ جاتی ہے نوبیتا پوچھتا ہے کہ باقی کا فوٹ کہاں پر ہے نینہ بتاتے ہیں کہ اس مندر کے پاس ہے تو اب وہ دونوں مندر کے پاس جاتے ہیں اور یہاں دوریمون چوہے کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور تبھی اس کے اندر کا مونگ جاگ جاتا ہے اور جیان ٹریکون میں ٹرانسفورم ہو جاتا ہے اور یہ سب کچھ نینہ اور نوبیتا دیکھ لیتے ہیں اب دوریمون ان کی تلاش میں شہر کی طرف نکل جاتا ہے اب نوبیتا اس کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے ہائپون فروٹ کھلاتا ہے اور ٹری ہاؤس کی طرف لے جاتا ہے تو ووٹر کین کا پانی اس ٹری ہاؤس میں ڈال کے اسے اور بڑا بنا دیتا ہے نوبیتا اس ٹری پر پانی ڈال ہی رہا تھا کہ تبھی نینہ کی بائک خراب ہو جاتی ہے تو وہ ووٹر کین اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا تھا لیکن تبھی شیزوکا وہاں پر پوچھ کر اسے پکڑ لیتی ہے اور جیان سنیوں بھی وہاں پر آ جاتی ہیں شیزوکا جیان اور سنیوں کو ڈوریمینے ہی وہاں پر بلایا تھا شیزوکا نوبیتا کو کین پکڑاتی ہے اور اسے بیمبو کوپٹر بھی دیتی ہے اب جیان اسے ہائپون فروٹ کھلاتے ہوئے اوپر لے کے جا رہا تھا اور نوبیتا پانی ڈالتے ہوئے ٹری کو بڑا کر رہا تھا اور اب پانی بھی ختم ہو چکا تھا نوبیتا کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کیا جائے تبھی نوبیتا گلتی سے اس کین کا ڈسٹریک بٹن دبا دیتا ہے اور وہ پیر پہلے جیسا بن جاتا ہے وہ دونوں نیچے گرنے لگ جاتے ہیں تبھی نینہ اپنی بائیک لے کر آتی ہے اور نوبیتا کو بچا لیتی ہے اتنی اجائے سے گرنے کے بعد بھی ڈوریمون اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور شہر کی طرف نکل جاتا ہے یہ دیکھ کر نینہ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ موں کو کیسے رکا جائے تو تبھی نینہ کہتی ہے کہ کاش یہاں پر پرمین ہوتا تو تبھی نوبیتا کو آئیڈی آتا ہے اور وہ ڈوریمی کو کول لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ گیجٹ کی مدد سے پرمین کو ٹی وی سے باہر نکالو اور اس دنیا میں لے کر آو نوبیتا یہ سب ڈوریمی کو بتا ہی رہا ہوتا ہے تبھی وہاں پر پرمین آ جاتا ہے اور انہیں بچا لیتا ہے اور نینہ پرمین کو دیکھتے ہی اس کے خیالوں میں کھو جاتی ہے تبھی وہاں پر ڈوریمی بھی آ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ جیسے تم نے کہا تھا میں نے ٹی وی سے پرمین کو لے آئی باہر اور تبھی ڈوریمی نوبیتا کو گلوز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ڈوریمون کے پیٹ کے اندر جانا ہے اور ان گلوز کی مدد سے اس مونگ کو پکڑ کے باہر نکالنا ہے نوبیتا اس کی بات سمجھ جاتا ہے اب نینہ نوبیتا اور پرمین ڈوریمون کے پیٹ کے اندر جاتے ہیں اور اس مونگ کو پکڑ لیتے ہیں اب ڈوریمون اپنی نورمل فوم میں آ جاتا ہے تبھی وہاں پر نینہ کی ٹیم بھی پہنچ جاتی ہے اور اس مونگ کو فریز کر کے اپنی سپیش شپ میں رکھ لیتی ہے پرمین بھی اپنے ورڈ میں واپس چلا جاتا ہے اور شام کو سب ساتھ میں مل کے کیونکہ یہ ابھی تک ہندی میں ڈپ نہیں کیا گیا اس لئے میں اس اپیسوڈ کو ایکسپلین کرنے والے ہوں اب اپیسوڈ کی شروعات میں ہم نوبیتا اور اس کے ڈیڈ کو دیکھتے ہیں نوبیتا کے ڈیڈ ایک پچر بک میں نوبیتا کو ایک کیمپنگ ٹینڈ دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر نوبیتا بہت خوش ہو جاتا ہے تو تبھی نوبیتا کی موم انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ جو سوچ رہے ہو وہ بلکل بھی نہیں ہونے والا کیونکہ اس مہینے ہمارا کافی خرچہ ہو گیا ہے تو نوبیتا ڈوریمون کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایک کیمپنگ ٹینڈ ہوتا تو تبھی ڈوریمون اسے بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک کیمپنگ ٹینڈ ہے یہ سن کر تو نوبیتا کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ڈوریمون اور نوبیتا باہر گارڈن میں آ جاتے ہیں اور اب ڈوریمون اپنا کیمپنگ سیٹ نکالتا ہے اس سیٹ میں سے ڈوریمون ایک کوکونٹ بیچ باہر نکالتا ہے اور اس بیچ کو ڈوریمون زمین کے اندر دبا دیتا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیتا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ بیچ اپنی جڑے پھلانے لگتا ہے اور ڈوریمون نوبیتا اپنے کمرے میں آ کر ٹینڈ بننے کا ویٹ کرنے لگتے ہیں اور اب تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں گارڈن میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہ کوکونٹ بیچ زمین سے باہر نکل کر بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں انہیں دیکھ کر نوبیتا بہت حیران ہو جاتا ہے اور ڈوریمون سے کہتا ہے کہ یہ تو ٹینڈ کی طرح نہیں لگ رہے ہیں تو ڈوریمون اس کوکونٹ کا ایک چھلکہ اتار دیتا ہے اور نوبیتا جیسے ہی اس کے اندر جاتا ہے تو وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت سپیس ہوتی ہے اور اندر سے تو وہ ایک کیمپنگ ٹینڈ سے بھی پہتر ہے اور تب ہی ڈوریمون اندر جاتا ہے اور اندر جا کر کوکونٹ کھانے لگتا ہے ڈوریمون کو ایسا کرتا تھے کہ نوبیتا بہت حیران ہو جاتا ہے تو ڈوریمون اسے بتاتا ہے کہ یہ ایک کیمپنگ ٹینڈ کے علاوہ ایک فروٹ بھی ہے اسی لئے تم یہاں پر رہ بھی سکتے ہو اور اسے کھا بھی سکتے ہو یہ سن کر نوبیتا بھی اسے کھانے لگتا ہے اب نوبیتا اور ڈوریمون دونوں ٹینڈ سے باہر آ جاتے ہیں باہر آنے کے بعد ڈوریمون ان کوکونٹ پر ایک سپریے کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اصل سائز میں واپس آ جاتے ہیں اب نوبیتا ڈوریمون سے کہتا ہے کہ میں شزوکا کو بلا کر لاتا ہوں پھر ہم مل کر کیمپنگ کرنے چلیں گے نیکس سین میں ہم جیان سنیو اور سنے کیچی کو دیکھتے ہیں وہ لوگ پہار پر کیمپنگ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر نوبیتا ڈوریمون اور شزوکا بھی آ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں تو سنیو نوبیتا سے کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ٹینٹ بھی ہے ہمارے پاس تو لگجری ٹینٹ ہے یہ پول کر وہ لوگ آگے بھڑنے لگتے ہیں ڈوریمون نوبیتا اور شزوکا بیمپو کوپٹر لگا کر ان سے آگے چلے جاتے ہیں پہار کے اوپر آنے کے بعد ڈوریمون اس بیچ کو زمین کے اندر دبا دیتا ہے اور شزوکا اس بیچ پر پانی ڈال دیتی ہے تب ہی وہاں پر جیان سنیو اور سونی کےچی بھی پہنچاتے ہیں اور وہ لوگ اپنا ٹینٹ وہاں پر لگانے لگتے ہیں اور جیسے ہی وہ اپنے ٹینٹ میں ہوا بھڑتے ہیں تو ان کا ٹینٹ بہت شاندار لگنے لگ جاتا ہے تو نوبیتا ڈوریمون اور شزوکا سے کہتا ہے کہ جب تک ہمارا ٹینٹ تیار ہو رہا ہے ہم کہیں سے گھوم کر آتے ہیں تو پھر وہ لوگ خومنے چلے جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ لوگ واپس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹینٹ کسی نے تباہ کر دیا ہے تو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سنیو کا ٹینٹ بھی کسی نے تباہ کر دیا ہے تو سنیو اور نوبیتا ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں کہ یہ کام تم نے کیا ہے تو شزوکا کہنے لگتی ہے کہ یہ کام کسی جنگلی جانور کا ہے تو ڈوریمون اپنا ٹائم ٹی وی نکال کر دیکھنے لگتا ہے کہ آخر یہاں پر کیا ہوا تھا ٹائم ٹی وی پر دیکھنے سے پتا لگتا ہے کہ یہاں پر جنگلی سور آئے تھے اور انہوں نے ہی ٹینٹ کو تباہ کیا ہے یہ دیکھ کر وہ سب کافی حیران ہو جاتے ہیں تو تب ہی وہاں پر سونے کےچی آ جاتا ہے جس کے پاس کافی ساری فش ہوتی ہیں تو وہ سب لوگ فش فرائی کر کے کھانے لگتے ہیں تو نوبیتہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے پھر ٹینٹ بنایا تو وہ لوگ ہمارے ٹینٹ کو آ کر پھر سے تباہ کر دیں گے تو سنیوں کے دیماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ کارٹ بورٹ پر بھالو کی ٹرائنگ بنا دیتا ہے جسے دیکھ کر جنگلی سور در جائیں گے اور وہاں سے بھاگ جائیں گے سنیوں کی بات مان کر دوریمون پھر سے ایک ٹینٹ بناتا ہے اور تب ہی وہاں پر پھر سے جنگلی جانور آنے لگتے ہیں تو سنیوں ان سب سے کہتا ہے کہ تم لوگ گھبراو نہیں میرا آئیڈیا کام کرے گا لیکن سنیوں کا آئیڈیا فیل ہو جاتا ہے اور وہ جانور کارٹ توڑ کر آگے بھڑنے لگتے ہیں تو جیان کوکونٹ کا کچھ ٹکرا ان کی طرف پھینکتا ہے تاکہ ان کا دھیان بھٹا رہے تو تب ہی دوریمون اپنی پوکٹ سے مٹکے والا ایک گیجٹ باہر نکالتا ہے اور اس مٹکے سے کافی ساری کالے بادل باہر نکلتے ہیں اور وہ دوریمون کے ٹینٹ کے اوپر برسنے لگتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جانور ان کے اوپر حملہ کرنے لگتے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوکونٹ کا ٹینٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے دوریمون نوبیتا اور باقی سب ان جانور سے بچ جاتے ہیں تو دوریمون ان سب کو بتاتا ہے کہ میرے اس گیجٹ پر جتنا پانی ڈالا جاتا ہے یہ اتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جانور وہاں سے چلے جاتے ہیں اور انہیں جاتا ہوا دیکھ وہ سب کافی خوش ہو جاتے ہیں اب تھوڑی ہی دیر بعد شام ہو جاتی ہے اور وہ نئے نئے کوکونٹ ٹینٹ ہاؤس بنا لیتے ہیں جس کے بعد وہ اپنے ٹینٹ کو کلر کرنے لگتے ہیں اور شزو کا کھانا بناتی ہے اب تھوڑی ہی دیر بعد کھانا بن جاتا ہے اور وہ سب اپنے کوکونٹ ٹینٹ کے اندر بیٹھ کر کھانا کھانے لگتے ہیں اور ادھر ہم سونے کیچی کو دیکھتے ہیں جو اکیلے ہی اپنے ٹینٹ کے اندر کھانا بنا کر کھانے لگتا ہے اب تھوڑی ہی دیر بعد رات ہو جاتی ہے اور وہ سب اپنے ٹینٹ میں سو جاتے ہیں لیکن رات کو ہی جنگل میں بہت دیس بارش ہو جاتی ہے اب اگلے دن نوبیتا اور باقی سب کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ زمین سے بہت اوپر آ چکے ہیں کیونکہ بارش ہونے کی وجہ سے ان کا ٹینٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور وہ سب آسمان کی اونچائیوں میں آ کر پھس جاتے ہیں اگلے دن ہم نوبیتا اور ڈوریمون کو دیکھتے ہیں جو اپنی موم کے ساتھ شوپنگ کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور شوپنگ کرنے کے بعد وہ لوگ نوبیتا کے ڈیٹ کے آفیس جاتے ہیں جہاں پر نوبیتا کے ڈیٹ اپنا کام ختم کر کے آفیس سے باہر آتے ہیں اور پھر وہ ساتھ میں گھر واپس آنے لگتے ہیں لیکن گھر واپس آنے تک انہیں ٹرین میں بہت ساتھ سٹرگل کرنا پڑتا ہے کیونکہ ٹرین میں بہت زیادہ پھیڑ ہوتی ہے اور اب وہ جیسے تیسے گھر کے گھر پہنچ ہی جاتے ہیں تو نوبیتا ڈوریمون سے کہتا ہے کہ ہماری تو ایک دن میں ہی حالت خراب ہو گئی ہے لیکن ڈیٹ کو یہ روز کرنا پڑتا ہے کیونکہ ڈیٹ اسی ٹرین میں آفیس جاتے ہیں اور اسی ٹرین میں واپس آتے ہیں کیا ہم ڈیٹ کے لئے کچھ کر نہیں سکتے نوبیتا یہ کیا ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ ڈوریمون سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم ڈیٹ کے لئے ایک الگ ٹرین کا راستہ بنائے اور وہ ٹرین زمین کے اندر سے ہوتے ہوئے جائے گی نوبیتا کی بات سننے کے بعد ڈوریمون تھوڑا سوچنے لگتا ہے اور پھر اپنی پوکٹ سے ائر ڈریل مشین باہر نکالتا ہے تو ڈوریمون اور نوبیتا اس مشین کے اندر بیٹ جاتے ہیں اور زمین کے اندر خدائی کرنے لگتے ہیں ڈوریمون اور نوبیتا اپنے گھر کے راستے سے لے کر اپنے ڈیٹ کے آفیس کے راستے تک نیچے سے راستہ بنا رہے ہوتے ہیں اور بہت دیر خدائی کرنے کے بعد ان کی مشین کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے اس لئے ڈوریمون اور نوبیتا وہیں پر رکھ کر کھانا کھانے لگتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں ان کی مشین چارج ہو جاتی ہے اور وہ پھر سے اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں اور تھوڑی ہی دور آگے جانے کے بعد انہیں سینٹر کا راستہ مل جاتا ہے اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد نوبیتا اور ڈوریمون اپنے ڈیٹ کے پاس آ کر انہیں کہتے ہیں کہ اب آپ کو اوفیس جانے میں پریشانی نہیں ہوگی اور اگلے دن ڈوریمون اور نوبیتا پھر سے زمین کے اندر جاتے ہیں اور رات ہونے تک وہاں پر کام کرتے ہیں اور اب رات کو گھر واپس آ کر ڈینر کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے ڈیٹ کو ایک گفت دیتے ہیں اور نوبیتا کے ڈیٹ جب اس گفت کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک کمپیوٹر پاس ہوتا ہے اور پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ نوبیتا اور ڈوریمون اپنے کام کو ختم کر دیتے ہیں اور اب صبح ہو جاتی ہے اور ان کے ڈیٹ آفیس جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور تب ہی ڈوریمون اور نوبیتا ان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اب آپ کو ٹرین سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے پیچھے آئیں ڈوریمون اور نوبیتا اپنے ڈیڈ اور موم کو لے کر گارڈن میں آ جاتے ہیں اور گارڈن میں آنے کے بعد نوبیتا کے ڈیڈ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ٹینل ہے تو نوبیتا کے ڈیڈ اور موم اس ٹینل کے اندر جاتے ہیں اور اندر جاتے ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک چھوٹا ٹرین ہے نوبیتا اور ڈوریمون اپنے ڈیڈ سے کہتے ہیں کہ آج سے یہ ٹرین آپ کا ہے نوبیتا کے ڈیڈ اس ٹرین کے اندر جاتے ہیں اور ڈوریمون اس ٹرین کو چلانے لگتا ہے تو نوبیتا کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ یہ ٹرین بہت ہی آرام لائک اور بہت اچھا ہے اور نوبیتا کے ڈیڈ تو ٹرین میں ہی سو جاتے ہیں اب تھوڑے ہی دور جانے کے بعد وہ ٹرین رک جاتی ہے کیونکہ ڈوریمون نے جس ٹریک پر پٹری بنائی تھی اس ٹریک پر پول بن رہا تھا اسی لئے ڈوریمون اور نوبیتا اپنے ڈیٹ کو ڈرل مشین میں بٹھا دیتے ہیں کیونکہ ان کی ٹرین اب آگے نہیں جا سکتی ہے اور اب ڈوریمون کی بھی ڈرل مشین تھوڑی آگے جانے کے بعد بند ہو جاتی ہے اور نوبیتا کے ڈیٹ کو بھی آفیس جانے میں لیٹ ہو رہی ہوتی ہے اسی لئے وہ ٹرین سے اتر کر خود وہاں پر خدائی کرنے لگتے ہیں اور ڈوریمون نوبیتا بھی ساتھ میں خدائی کرنے لگتے ہیں اور بہت دیر خدائی کرنے کے بعد وہ تینوں کافی تھک جاتے ہیں لیکن ابھی بھی انہیں باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا تو ڈوریمون اور نوبیتا رونے لگ جاتے ہیں اور اپنے ڈیٹ سے مافی مانگنے لگتے ہیں تو نوبیتا کے ڈیڈ ان کے پاس آ کر انہیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی اس میں کوئی گلتی نہیں ہے تم لوگوں نے میرے لئے اتنا کیا میرے لئے یہی کافی ہے تو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک پتھر گرتا ہے اور جیسے ہی وہاں سے پتھر وہ نیچے گرتا ہے وہاں سے باہر جانے کا راستہ دکھائے دیتا ہے تو ڈوریمون جیسے ہی وہاں پر پتھر کو ہٹاتا ہے تو وہ لوگ ایک گٹر کے راستے میں آ جاتے ہیں اور نوبیتا کے ڈیڈ جیسے ہی اس گٹر کے راستے سے باہر نکلتے ہیں تو وہ سیدھا اپنے آفیس کے پاس ہوتے ہیں تو نوبیتا اور ڈوریمون اپنے ڈیڈ کو بائی کرتے ہیں اور ان کے ڈیڈ آفیس کے اندر چل جاتے ہیں اور ڈوریمون کی یہ سپیشل اپیسوڈ یہی پر ہی اینڈ ہوتی ہے ڈوریمون کا یہ اپیسوڈ بہت ہی زیادہ سپیشل ہے اس لئے یہ ابھی تک ہندی میں ڈپ نہیں کیا گیا اس لئے آج میں اسے ہندی میں ڈپ کروں گی اب اپیسوڈ کے شروعات میں ہم ڈوریمون کو دیکھتے ہیں جو اپنا بیک پیک کر رہا ہوتا ہے اور نوبیتا سے کہتا ہے کہ آج میں 22 سنچری میں جا رہا ہوں کیونکہ ڈوریمون آج کہیں پر جا رہی ہے اور اس کی جگہ سیواشی کا خیال میں رکھوں گا تو ڈوریمون نوبیتا سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میرے بینا رہ پاؤگے تو نوبیتا ڈوریمون سے کہتا ہے کہ تم ایک دن کے لئے ہی تو جا رہے ہو ایک دن کے لئے تو میں تمہارے بینا رہ ہی پاؤں گا لیکن ڈوریمون کو یقین نہیں ہوتا کہ نوبیتا میرے بغیر رہ سکتا ہے اس لئے نوبیتا خود ہی ڈوریمون کو اٹھاتا ہے اور ٹائم مشین میں ڈالنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ڈوریمون میں بھی آ جاتی ہے اور ڈوریمون سے آ کر کہتی ہے کہ ابھی تک تم آئے کیوں نہیں اور اسے ٹائم مشین میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اب ہم ٹونٹی سیکنڈ سینچوری کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر سیواشی اور ڈوریمون بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ڈوریمی ڈورا کیک لے کر آتی ہے اور انہیں کھانے کے لئے دے دیتی ہے اور پھر ڈوریمی ان دونوں کو بائے بول کر وہاں سے گھومنے کے لئے چلی جاتی ہے اب ڈوریمون ٹی وی دیکھنے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد چھت کے گارڈن میں آ کر بیٹھ جاتا ہے ڈوریمون کو برکل اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کیونکہ سیواشی نے ابھی تک ڈوریمون سے کوئی مدد نہیں دی تھی اور وہاں پر نوبیتا جو ہر وقت ڈوریمون سے مدد مانگتا رہتا تھا اب ڈوریمون جیسے ہی سیواشی کے روم میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سیواشی کمپیوٹر پر کچھ بنا رہا ہے ڈوریمون اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم یہ کیا بنا رہے ہو تو سیواشی اسے بتاتا ہے کہ میں اپنے سمر ویکیشنز کا ہوم وقت کر رہا ہوں مجھے ایک روبوٹ بنانا ہے اور تب ہی سیواشی کو جیان اور سنیوں کے گرینڈسن کا کول آتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا ہوم وقت کمپلیٹ کر لیا ہے ہم نے اپنا روبوٹ بنا لیا ہے اور پھر وہ سیواشی سے کہتے ہیں کہ تم جلدی سے اپنا روبوٹ لے کر ہمارے پاس آؤ ہم روبوٹ فائٹ کروا کے دیکھیں گے کہ کس کا روبوٹ زیادہ سٹرونگ ہے اور وہ کول کٹ کر دیتے ہیں اب اس کے بعد سیواشی روبوٹ بنانے کے لئے اپنا کچھ سامان باہر نکالتا ہے لیکن اس کے پاس روبوٹ بنانے کے لئے کچھ خاص چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو سیواشی کہتا ہے کہ میں اپنا روبوٹ کیسے بناو تو ڈوریمون کو ان چیزوں میں ایک چھوٹا روبوٹ دکھتا ہے تو ڈوریمون سیواشی سے کہتا ہے کہ تم بالکل پچنتا مت کرو تو یہ بول کر ڈوریمون اپنی پوکٹ سے لکوٹ گیجٹ باہر نکالتا ہے اور ڈوریمون اس گیجٹ کا یوس اس روبوٹ پہ کرتا ہے جس سے کہ اس روبوٹ کا سائز بڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر ڈوریمون بہت سارا لکوٹ اس روبوٹ پہ ڈال دیتا ہے جس سے کہ وہ روبوٹ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور طاقتور بن جاتا ہے لیکن تھوڑے ہی دیر میں وہ سٹرونگ روبوٹ ایک بڑھا روبوٹ بن جاتا ہے کیونکہ ڈوریمون نے اس روبوٹ کے اوپر زیادہ ہی لکوٹ ڈال دیا تھا بڑھا روبوٹ دیکھ کر سیواشی ڈوریمون سے کہتا ہے کہ آخر میں اس کے ساتھ کیسے فائٹ کروا سکتا ہوں تو ڈوریمون سیواشی کے ہیلپ کرنے کے لیے پھر سے ایک گیجٹ باہر نکالتا ہے اور پھر ڈوریمون سیواشی سے کہتا ہے کہ تم اس گیجٹ کی مدد سے اپنا ایک روبوٹ بنا سکتے ہو تمہیں کس ٹائپ کا روبوٹ بنانا ہے یہ تمہیں اس مائک میں بولنا ہوگا ڈوریمون کے بات مان کر سیواشی مائک میں بولتا ہے کہ مجھے ایک بہت ہی سٹرونگ روبوٹ چاہیے سیواشی کے یہ بولتے ہی اس گیجٹ سے روبوٹ بنانے کا بلوپرنٹ باہر نکالاتا ہے سیواشی اس بلوپرنٹ کو دیکھ کر ایک روبوٹ تیار کر لیتا ہے لیکن وہ روبوٹ دیکھنے میں گون سکے جیسا ہوتا ہے یہ دیکھنے کے بعد سیواشی ڈوریمون سے کہتا ہے کہ یہ سٹرونگ نہیں لگ رہا ہے جس پر ڈوریمون کہتا ہے کہ یہ ضرور سٹرونگ ہوگا سیواشی کے بات سننے کے بعد ڈوریمون گون سکے کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈوریمون کے سر پہ ایک پنچ مارتا ہے اور ڈوریمون کو مارنے کے بعد گون سکے ڈانس کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر ڈوریمون کہتا ہے کہ میرا یہ گیجٹ بھی بالکل بیکار ہے جس کے بعد ڈوریمون بوڈی چینج لائٹ گیجٹ پاہر نکالتا ہے اور اسے گون سکے پر یوز کرتا ہے لیکن اچانک سے ہی اس گیجٹ کی لائٹ ختم ہو جاتی ہے اور صرف گون سکے کا سر ہی چینج ہو پاتا ہے اور پھر ڈوریمون ایک اور گیجٹ باہر نکالتا ہے اور سیواشی سے کہتا ہے کہ اس پار تو میں تمہارے لیے ایک روبوٹ لا کر ہی رہوں گا تو ڈوریمون اس گیجٹ کا یوز کر کے ٹی وی سے روبوٹ باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹی وی سے روبوٹ والا سین گائب ہو جاتا ہے اور ڈوریمون روبوٹ کی جگہ مونسٹر کو باہر نکال لیتا ہے اور وہ مونسٹر سیواشی کے روم کو تباہ کر دیتا ہے تو سیواشی ڈوریمون سے کہتا ہے کہ تم آرام کرو میں خودی روبوٹ بنا لوں گا جس کے بعد سیواشی اکیلے ہی بیٹھ کر روبوٹ بنانے لگتا ہے ڈوریمون اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں یہ بولنے کے بعد ڈوریمون اپنی پوکٹ سے انٹیلیجنٹ گولی باہر نکالتا ہے اور اسے سیواشی کو کھلا دیتا ہے لیکن اس گولی کو کھانے کے بعد سیواشی آلسی ہو جاتا ہے اور سو جاتا ہے یہ دیکھ کر ڈوریمون کہتا ہے کہ میں نے پھر سے غلط گیجٹ نکال دیا اب تھوڑی دیر بعد سیواشی نورمل ہو جاتا ہے اور وہ اپنا روبوٹ بنا لیتا ہے سیواشی کا روبوٹ دیکھ کر ڈوریمون کافی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تم نے اکیلے ہی بنایا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے جس کے بعد سیواشی کہتا ہے کہ میں اب ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں جس کے بعد سیواشی اپنا روبورٹ لے کر جیان اور سنیو کے گرینڈ سن کے پاس آ جاتا ہے ابھی کے لئے میں ان دونوں کو جیان اور سنیو ہی بولوں گی جیان سیواشی سے کہتا ہے کہ تمہارا روبورٹ تو دیکھنے میں طاقتور لگ رہا ہے لیکن دیفینیٹلی تم ہم سے ہارنے والے ہو تو سیواشی ان سے کہتا ہے کہ یہ تو مقابلہ ہونے کے بعد ہی پتا لگے گا کہ کون ہارے گا اور کون جیتے گا تب ہی سنیو اپنے روبورٹ کو فائٹ کرنے کے لئے آگے بھیج دیتا ہے اور سیواشی بھی اپنے روبورٹ کو آگے بھیج دیتا ہے اور تب ہی ان دونوں روبورٹ کے بیچ میں فائٹ ہونے لگتی ہے اور سنیو کا روبورٹ سیواشی کے روبورٹ کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے اور پھر جیان اور سنیو سیواشی سے کہنے لگتے ہیں کہ تمہارا روبوٹ تو بہت ہی زیادہ کمزور تھا لیکن تب ہی سیواشی کا روبوٹ ان کے روبوٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے اور ان کے روبوٹ کو نیچے گرا دیتا ہے تو سیواشی کہتا ہے کہ اب بولو کس کا روبوٹ کمزور ہے لیکن تب ہی جیان اور سنیو کا روبوٹ پھر سے اٹھ جاتا ہے اور ایک فائر پنچ بنا کر سیواشی کے روبوٹ کے موہ کے اوپر مارتا ہے جس سے کہ وہ نیچے گر جاتا ہے اور وہ ترند ہی اور کر سیواشی کے روبوٹ کو ختم کرنے کے لیے آگے بھڑتا ہے لیکن تب ہی ڈوریمون ان دونوں روبوٹ کے اوپر سموک گرینٹ پھینک دیتا ہے لیکن وہ گرینٹ جیسے ہی بلاسٹ ہوتا ہے تو وہ دونوں روبوٹ عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگتے ہیں اور ڈانس کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر سیواشی ڈوریمون پہ بہت زیادہ قصہ کرنے لگتا ہے اب ہمیں شام کا سین دکھایا جاتا ہے اب ڈوریمون شام میں گھر واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سیواشی اپنے روبوٹ کو ٹھیک کر رہا ہے اور ڈوریمون وہی پر ہی اداس پیٹھا ہے ڈوریمون سیواشی سے مافی مانگتا ہے جس پر سیواشی کہتا ہے کہ تمہیں مافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ تم بس میری مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ سن کر ڈوریمون خوش ہو جاتا ہے اور پھر نوبیتا کے پاس واپس چلا جاتا ہے اب اگلے دن نوبیتا گراؤن کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جیان بہت گصے میں ہے نوبیتا وہاں سے چپ چپ نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی جیان اس کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کہ کیا تم نے میرا مایکرو فون توڑا ہے جس پر نوبیتا کہتا ہے کہ میں تو ابھی ابھی یہاں پر آیا ہوں میں تمہارا مایکرو فون کیسے توڑ سکتا ہوں تو جیان کہتا ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن کسی نے میرا مایکرو فون توڑ دیا جیان نوبیتا کو بتاتا ہے کہ میں یہاں پر اپنے گانے کی پریکٹس کرنے آیا تھا لیکن ارجنت نے مجھے یہاں پر ٹویلر جانا پڑ گیا اور جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا مایکرو فون نیچے گیرا ہوا تھا اور جب میں نے آن کیا تو وہ پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا یہ بول کر جیان نوبیتا پر بہت زیادہ گصہ کرنے لگتا ہے اور وہ نوبیتا کو مایک پکڑا کے کہتا ہے کہ تم جلدی سے پتا کرو کہ میرا مایک کس نے توڑا ہے میں تمہارا ویٹ کروں گا یہ بول کر جیان وہاں سے واپس چلا جاتا ہے اور نوبیتا بھی بھاگ کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے روم میں جاتا ہے تو دوریمون اسے کہتا ہے کہ کیا تم نے میرا دورا کےک کھایا ہے تو نوبیتا کہتا ہے نہیں نہیں میں نے نہیں کھایا یہ سننے کے بعد دوریمون اپنی پاکٹ سے پولیس گیجٹ باہر نکالتا ہے اور پھر دوریمون دورا کےک کی پلیٹ کے اوپر ایک پاوڈر سا ڈالتا ہے اور وہ پاوڈر پلیٹ کے اوپر ڈلتے ہی فنگر پرنٹ کے نشان آ جاتے ہیں اور پھر دوریمون نوبیتا کے فنگر پرنٹ میچ کرواتا ہے اور وہ فنگر پرنٹ ترنت ہی نوبیتا سے میچ ہو جاتے ہیں اور نوبیتا پکڑا جاتا ہے اور وہ ڈوریمون سے معافی مانگ لیتا ہے اس کے بعد وہ جیان والی ساری بات بتاتا ہے جو جیان نے اسے کہی تھی تو ڈوریمون جیان کے مایکرو فون کے اوپر وہی پاورڈر ڈالتا ہے جس سے کہ بہت سارے فنگر پرنٹ اس مایکرو فون کے اوپر آ جاتے ہیں اتنے سارے فنگر پرنٹ دیکھنے کے بعد نوبیتا کہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آخر اصلی مجرم کون ہے تو ڈوریمون کہتا ہے کہ تم بالکل بھی فکر مت کرو تو میرے اس گیجٹ کی مدد سے ہم اصلی مجرم کو پکڑ ہی لیں گے جس کے بعد ڈوریمون اور نوبیتا جاسوس بن کے گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں تو تب ہی وہاں پر بلی آ جاتی ہے تو ڈوریمون اپنا آئیڈی کارٹ دکھا کر اس بلی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے گجھ گھنٹے پہلے گراؤنڈ میں کسی کو دیکھا تھا تو وہ بلی کہتی ہے نہیں تب ہی وہاں پر کووہ بھی ہوتا ہے تو ڈوریمون آئیڈی کارٹ دکھا کر اسے بھی اپنے پاس بلا لیتا ہے ڈوریمون بھی اس کووے سے وہی سوال پوچھتا ہے تو وہ کووہ بتانے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر میں نے ایک ٹیرے مو والے لڑکے کو دیکھا تھا تو ڈوریمون اس کووے کو سنیو کی تصویر دکھا کر کہتا ہے کہ کیا یہی تھا تو وہ کووہ کہتا ہے ہاں یہ سن کر ڈوریمون اور نوبیتا سنیو کے گھر آ جاتے ہیں ڈوریمون اپنا آئیڈی کارٹ سنیو کی موم کو دکھا کر کہتا ہے کہ ہمیں اندر آنے دیجئے ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ سنیو مجرم ہے یہ جاننے کے بعد سنیو کی موم دروازہ بند کرنے لگتی ہے لیکن ڈوریمون اور نوبیتا گھر کے اندر آ ہی جاتے ہیں سنیو کی موم ڈوریمون اور نوبیتا کو پکڑ کے چلنے لگتی ہے جسے دیکھ کر سنیو وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو ڈوریمون اور نوبیتا بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں بھاگتے بھاگتے راستے میں سنیو کا جوتا کھل جاتا ہے لیکن سنیو پھر بھی بھاگنے لگتا ہے ڈوریمون اور نوبیتا کو نہیں پتا ہوتا کہ سنیو کس طرف گیا ہے تو ڈوریمون ایک جاسوس ڈوگ باہر نکالتا ہے تو وہ سنیو کا جوتا سمیل کرتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے ڈوریمون اور نوبیتا پہ اس کا پیچھا کرتے کرتے پارک میں آ جاتے ہیں جہاں پر سنیو چھپا ہوتا ہے تو وہ ڈوگ سمیل کرتے کرتے وہی پر ہی پہنچ جاتا ہے جہاں پر سنیو چھپا ہوا تھا اور اب وہاں پر سنیو نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر سنیو کا بس ایک سوکس ہوتا ہے سنیو پھر سے چکمہ دیکھ کر انہیں وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو ڈوریمون سنیو کی فوٹو اس بیک میں ڈالتا ہے اور سنیو کی بہت ساری وانٹیڈ والی فوٹوز باہر نکل کر پورے شہر میں پھیل جاتی ہیں ایک فوٹو سنیو کے فیس پر بھی لگتا ہے اور پورے شہر میں سنیو اپنی فوٹوز دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور سنیو اپنا فیس چھپا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سنیو اپنے دو دوستوں کے پاس جا کر ٹکرا جاتا ہے سنیو ان سے بھی بچ کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن ان کے آگے شیزوکا آ جاتی ہے اب سنیو ان دینوں کے بیچ میں گھر چکا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نوبیتا اور ٹوریمون بھی آ جاتی ہیں تو وہ دونوں شیزوکا سے سنیو کے بارے میں پوچھتے ہیں تو شیزوکا انہیں غلط راستے پر بھیج دیتی ہے اور وہ خود بھاگ کر سکول کے پیچھے والی پہاڑی پر آ جاتی ہے وہاں پر سنیو بھی چھپا ہوا تھا تو سنیو انہیں ساری بات بتانے لگتا ہے تو وہ دینوں سنیو سے کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم کسی کو بھی نہیں بتائیں گے کہ تم یہاں پر چھپے ہوئے ہو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نوبیتا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم اب یہاں سے نہیں بھاگ سکتے ہو سنیو پھر سے ڈوریمون اور نوبیتا سے بچ کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن آگے سے جاسوس ٹوک آ کر اسے گھیڑ لیتا ہے اب ڈوریمون اور نوبیتا سنیو کو پکر کے گراؤن میں لے آتے ہیں اور وہاں پر ایک روم بناتے ہیں جہاں پر سنیو کے پاس پیٹ کر وہ لوگ پوچھتاچ کرتے ہیں ڈوریمون اور نوبیتا کے بہت پوچھنے کے بعد بھی سنیو انہیں سچ نہیں بتاتا لیکن اب وہ سچ بتانے ہی لگا تھا تو وہ بتاتا ہے کہ جب میں یہاں گراؤن سے گزر رہا تھا تو جیان بہت ہر بڑی میں کہیں جا رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں جا کر جیان کے مایکرو فون کو اٹھا لیا اور میں نے سوچا کہ اگر میں اس کے مایکرو فون کو چھپا دوں گا تو ہمیں اس کا گانا نہیں سننا پڑے گا لیکن وہ مایکرو فون میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گھر گیا اور جس کے بعد وہ خراب ہو گیا یہ بول کر سنیو رونے لگتا ہے تو نوبیتا ڈوریمون سے کہتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جیان کو سب سچ بتا دینا چاہیے لیکن تب ہی وہاں پر شیزوکا اور اس کے دو دوست آ جاتے ہیں تو وہ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ جیان کو کچھ مت بتاؤ یہ سننے کے بعد ڈوریمون اور نوبیتا چھپ ہو جاتے ہیں تو تب ہی پیچھے سے سنیو بولتا ہے کہ اگر تم نے جیان کو سب کچھ بتا دیا تو جیان مجھے بہت مارے گا اور تم لوگوں کو بھی جیان کا بے سرگانہ سننا پڑے گا لیکن یہ ساری باتیں جیان سنیو کی سن لیتا ہے اور سنیو کو بہت مارتا ہے تب ہی وہاں پر جیکو بھی آ جاتی ہے اور اسے مائکرو فون کی بیٹری دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بیٹری میں نے ٹوٹ چلانے کے لیے یوز کی تھی یہ سننے کے بعد جیان اپنے مائکرو فون میں بیٹری ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا مائک تو بلکل ٹھیک ہے جس کے بعد جیان سب کو وہاں پر بٹھا کر اپنا گانا سنانے لگتا ہے اور یہ اپیسوڈ یہیں پر ہی اینڈ ہو جاتی ہے ڈوریمون کا یہ اپیسوڈ بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ یہ ابھی تک ہندی میں ڈب نہیں کیا گیا اس لئے اس کو پورا ضرور دیکھیں اس اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں شیزوکا اور ڈیگی سوگی کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ڈیگی سوگی بتاتا ہے کہ میں نے ایک چھوٹا سا روکٹ بنایا ہے اور میں اس روکٹ کو آج ہی لانچ کروں گا کیا تم میرے ساتھ آوگی شیزوکا ہاں کر دیتی ہے وہیں پر ہم نوبیتا کو دیکھتے ہیں جو ان باتوں کو سن کر بولتا ہے چھوٹا سا روکٹ یہ تو بالکل بورنگ ہے جب وہ یہ کہہ ہی رہا تھا تو وہاں پر ڈوریمون آ جاتا ہے اور بولتا ہے مجھے مل گیا میرے پاس یہ ہے اس کے گیجٹ کا پلینٹری سپیششپ ہے اور اس کے گیجٹ سے ہم پورا ایک روکٹ تیار کر کے سپیش میں کیا چل رہا ہے یہ سب جان سکتے ہیں یہ سب باتیں جان اور سنیو بھی سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ جائیں گے اور پھر یہ سارے سنیو کے گھر آ جاتے ہیں اور ڈوریمون جان اور سنیو کے لیے بھی اس گیجٹ کو خریدتا ہے وہ گیجٹ بہت زیادہ مہنگا تھا جس کی وجہ سے ڈوریمون دکھی ہو جاتا ہے لیکن سنیو ڈوریمون کو خوش کرنے کے لیے اسے ڈورا کیکس دیتا ہے جسی کھانے کے بعد ڈوریمون خوش ہو جاتا ہے بھائی اب باری آتی ہے سپیش شپ بنانے کی نوبیتا جان اور سنیو مل کر اس بوکس کو کھولتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں تھیں تو ڈوریمون کہتا ہے کہ سب کچھ انسٹرکشنز کے اکورڈنگ کرنا تاکہ بعد میں کوئی گربڑی نہ ہو اور کچھ ہی تیر میں ڈوریمون جان سنیو اپنے اپنے روکٹس تیار کر لیتے ہیں ایک نوبیتا کی روکٹس کو دیکھتے ہی سب اس کا مزاق اڑاتے ہیں وہ تو دیکھو روکٹس کا جان اور سنیو کا روکٹس دیکھتا ہے ڈوریمون بولتا ہے اب اس کو مزیدار بنانے کے لیے مجھے اپنی اپنی قیمتی چیزیں دو اور میں ان چیزوں کو ایک پلینٹ پر چھوڑ دوں گا اور تمہارا چیلنج ہوگا کہ تم نے اپنے روکٹس کی مدد سے ان چیزوں کو واپس لے کر آنا ہے کیا تم سب تیار ہو نوبیتا اپنی بک دیتا ہے جان اپنا مائک دیتا ہے اور سنیو انوکھی ڈائیمنڈ کی رنگ دیتا ہے جو کہ اس کی موم کی تھی ڈوریمون کہتا ہے ٹھیک ہے میں ان چیزوں کو پلینٹ پر چھوڑ کر آ رہا ہوں اور پھر ہم پہاڑی کو دیکھتے ہیں جہاں شیزوکا اور ڈگی سوگی بھی اپنے روکٹس کو لانچ کرنے والے تھے اور یہاں نوبیتا چیان اور سنیو بھی اپنے روکٹس کو لانچ کرنے والے تھے اور پھر 1,2,3 کاؤنڈاؤن کر کے تینوں اپنے روکٹس کو لانچ کر دیتے ہیں ڈوریمون کہتا ہے اب ہمیں کنٹرول ٹاور جانا ہے وہاں سے تم سب کو اپنے اپنے روکٹس کنٹرول کرنے ہیں پر یہ تینوں سنیو کے روم میں آ جاتے ہیں جان گصے سے کہتا ہے ڈوریمون یہ کیا مزاک ہے ڈوریمون کہتا ہے تھوڑا سا اویٹ تو کرو اب اپنی اپنی اینک کو پہن کے دیکھو اور جب سب اینک پہنتے ہیں تو یہ سب کنٹرول ٹاور میں آ جاتے ہیں اور یہ یہاں سے اپنے اپنے کنٹرول ٹاور کو کنٹرول کر پا رہے تھے اب اپنے اپنے روکٹس کو فل تیز لانچ کرنے کا ٹائم تھا تو یہ سب کاؤنڈاؤن سٹارٹ کرتے ہیں 5,4,3,2,1 اور لیور کو کھینچ دیتے ہیں اب روکٹ فل تیزی سے پلانٹ کی اور بڑھ رہے تھے ہاں اسی پلانٹ پر جہاں ڈوریمون نے نوبیتا چھیان اور سنیو کی کھیمتی چیزیں رکھی تھیں انٹرول ٹاور کہتا ہے روکٹس پلانٹ تک ایک گھنٹے میں پہنچ جائیں گے نوبیتا کہتا ہے کیا ایک گھنٹہ تو بہت زیادہ ہے تب ہی سنیو کی موم کی آواز آتی ہے وہ کہتی ہے سنیو اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے آجو میں نے سب کے لیے سنیکس بنائے ہیں نوبیتا کہتا ہے سنیکس اچھا ہے مجھے بھوک لگی تھی سنیکس کھانے کے بعد ان سب کے روکٹس پلانٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اپنی چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں سنیو تو اپنی موم کی ڈائمنڈ کی رنگ آسانی سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے جیان بھی آسانی سے اپنا مائک پکڑ لیتا ہے بس نوبیتا ہی تھا جو بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اپنی کومک کو نہیں پکڑ پاتا تو ڈوریمون اس پلانٹ پر خود جاتا ہے اور نوبیتا کو اس کی کومک بک دیتا ہے اور نوبیتا جیان اور سنیو تینوں کہتے ہیں مشن کلیرڈ تب ہی ایک الارٹ آتا ہے سنیو کا روکٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو کے اٹھ کے اوربٹ سے باہر جا رہا ہے ڈوریمون بولتا ہے سنیو کیا تم نے اپنا روکٹ انسٹرکشنز کے مطابق بنایا تھا سنیو کہتا ہے میں نے اس میں کچھ چینجز کیے تھے روتے ہوئے کہتا ہے پلیز کچھ کرو ڈوریمون وہ ڈائیمنڈ کی رنگ میری موم کی ہے نوبیتا کہتا ہے ڈوریمون اینی ویر ڈور کا یوز کرو تو ڈوریمون بتاتا ہے کہ روکٹ بہت سپیڈ سے موف کر رہا ہے اینی ویر ڈور کام نہیں آئے گا تب ہی سنیو کی موم کی آواز آتی ہے وہ کہتی ہے سنیو کیا تم نے میری ڈائیمنڈ کی رنگ دیکھی ہے سنیو کہتا ہے مجھے نہیں پتا کیا پتا آپ سے کہیں گر گئی ہو سنیو بہت ڈر گیا تھا تب ہی ڈوریمون کو ایک اور ارٹ آتا ہے کہ جیان اور نوبیتا کا روکٹ بھی ارتھ کے اوربٹ سے باہر جا رہا ہے یہ نوبیتا اور جیان تھے جو سنیو سے کہتے تھے سنیو تم چندہ مت کرو ہم ہے نہ ہم تمہاری مدد کریں گے سنیو کہتا ہے بہت بہت شکریہ تم سب کا جیان جلدی سے اپنے روکٹ سے سنیو کے روکٹ کو پکرتا ہے لیکن ابھی بھی وہ سنیو کے روکٹ کی سپیڈ کو کم نہیں کر پا رہا تھا تو نوبیتا بھی اپنے روکٹ سے سنیو کے روکٹ کو پکڑ لیتا ہے اور اب سنیو کے روکٹ کی سپیڈ بھی کم ہو جاتی ہے اور یہ سب ارتھ کے اوربٹ میں واپس جا رہے تھے ڈوریمون ان سب کی لینڈنگ سیٹ کو سیٹ کرتا ہے جو کہ سنیو کا گھر ہی تھا اب ان تینوں روکٹ کی فل سپیڈ سے لینڈنگ ہونے والی تھی سنیو کی موم تو اپنی ڈائمنڈ رنگ کو ڈھون رہی تھی تب ہی ان کے اوپر روکٹ کریش ہو جاتا ہے اور وہاں پر دماغہ ہوتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سنیو کی موم اور ان کے ڈائمنڈ رنگ انہیں واپس مل جاتی ہے اور وہ خوش بھی ہو جاتے ہیں اور یہ والا اپیسوڈ اینڈ ہوتا ہے موسیقی ہم ڈوری مون کو ڈیٹیکٹیف کی روپ میں دیکھتے ہیں جو ایک کیفے میں آ کر ڈوری مون کھانے والا ہی تھا کہ وہاں پر نو بیتا بھی آ جاتا ہے اور ڈوری مون ڈر کیا کھڑ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈوری مون نے اپنے نیو گیجٹ سے اس کیفے کو کریئیٹ کیا ہے پھر نو بیتا بتاتا ہے کہ ڈوری مون کل تمہاری بردے ہے کل 3 سپٹیمبر ہے تو ڈوری مون کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں اس لئے میں نے بتلا ہونا شروع کر دیا ہے کہ تاکہ میں کل بہت سارے ڈوری مون کی کھان سکوں دوستو ڈوری مون کی بھی ڈوری مون کی طرح ہوتی ہے پھر ہمیں کلنڈر بھی دکھایا جاتا ہے آج 2 سپٹیمبر تھی اور 3 سپٹیمبر کو ڈوری مون کی پردے تھی اس کے بعد ہم ڈوری مون کو ایک آگ والی جگہ پر دیکھتے ہیں اور ڈوری مون ڈر کر اٹھ جاتا ہے نو بیتا بھی اٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے ڈوری مون کیا ہوا ڈوری مون کہتا ہے شاید کوئی سپنا تھا اب صبح ہو جاتے ہیں اور ڈوری مون بہت خوشتا سب سے پہلے وہ نہا کر تیار ہو جاتا ہے اور پھر بیک فاسٹ کرنے کے لئے ٹیبل پر آ جاتا ہے لیکن وہ کلنڈر دیکھ کر شوک ہو جاتا ہے آج کلنڈر پر 4 سپٹیمبر تھی جبکہ کلنڈر پر 3 سپٹیمبر ہونی چاہے تھی ڈوری مون نو بیتا سے پوچھتا ہے آج تو میری بردے تھی نو بیتا بتاتا ہے ہاں یہ تم کیا کہہ رہے ہو ڈوری مون کل ہی تو تم نے اپنی بردے سیلیبریٹ کی تھی ڈوری مون بولتا ہے لیکن میں نے تو ڈورائی کی کھائی ہی نہیں تھے نو بیتا کہتا ہے تم نے کل ہی تو بہت سارے کھائے تھے ڈوری مون کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور ڈڑی پر دیکھتا ہے لیکن وہاں پر بھی 4 سپٹیمبر لکھی ہوئی تھی یہ سب کیا چل رہا ہے تب ہی نو بیتا کے ڈیڈ ہستے ہیں اور کہتے ہیں ڈوری مون جی تم کیا کہہ رہے ہو ہم نے کل ہی تو تمہاری بردے سیلیبری تھی اور وہاں پر دوری مون کسی شوق لگتا ہے اور پھر ہمیں پتا جگہ جائے کہ آج کے سب لوگ کرتا ہے اور ہر جگہ سپرائز دینے کے لئے کر رہی تھی اور یہ سب پیچھے والی پر دیکھ میں آجاتے ہیں جہاں پر شوز کا بھی تھی جو پوچھتیاں سے سب پچھ پلان کی حساب سے ہو گیا ہے ہم دو رائے کی ایلینٹ ہے ہم کسی کو بھی لیندے کی کھانے وہ کبھی دے ہیں پھر دوری مون کسی کو بھی لیندے کی کھانے ہو گی دے ہیں پھر دوری مون کلی ہے یہ تو کم مالکہ خانے سے اوپراز ہونے والے ہیں اس لیے ہم تمہاری بردے کھانے کے لئے ہیں پھر ہم دوری مون کلی ہے جو کہتے ہیں یہ کیا مزاک ہے ڈوریمون پائپ میں چھپ کر ڈوریمون کی ایلینز کی پک دیکھ رہا تھا تو وہاں پر نوبیتا آ جاتا ہے ڈوریمون کہتا ہے نوبیتا یہ ہے ڈوریمون کی ایلینز نوبیتا کہتا ہے تم انہیں چھوڑو تمہیں پتہ ہے پیچھے والی پہاڑی میں ڈوریمون کی ٹاور ہے ڈوریمون کہتا ہے کیا مزا کر رہے ہو اگر ایسا ہے تو ہمیں اسے پروٹیکٹ کرنا ہوگا اور بھاگتے ہوئے جب وہ پہاڑی پر جا رہے تھے تو انہیں جیان اور سنیوں مل جاتے ہیں ڈوریمون انہیں کہتا ہے ڈوریمون کی ٹاور خطرے میں ہے ہمارے مدد کرو تب ہی ان کے اوپر سے ایک یو ایفو گزرتا ہے اور وہ یو ایفو پہاڑی کے طرف ہی جا رہا تھا ڈوریمون اس کے پیچھے باگتا ہے لیکن جیان سنیوں اور نوبیتا کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی ڈوریمون کا پلین ہے پھر ہمیں ڈوریمون میں دکھائے جاتی ہے جو کہ شزوکہ سے کہہ رہی تھی کہ میں کچھ سمال لینا بھول گئے ہوں میں لے کر آتی ہوں اور جب وہ جاتی ہے تو ہم اصلی ڈورائی کی ایلینز کو دیکھتے ہیں وہ ایلینز ڈورائی کی ٹاور پر ہی نظر رکھ رہے تھے تب ہی شزوکہ ویلین بن جانا شروع کر دیتی ہے اور اس کی آواز اتنی بوری تھی کہ وہ ایلینز وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہاں پر ڈوریمون اور اس کی پوری ٹیم ریڈی تھی یہ سب ڈورائی کی ٹاور کی طرف بھر رہے تھے ڈوریمون اپنے بہت سارے گیجرس نکال لیتا ہے اب ڈوریمون اور اس کی ٹیم ڈورائی کی ایلینز کو پکڑنے کے لیے تیار تھی جب ڈوریمون اور اس کی ٹیم آگے بھر رہی تھی تو پیچھے سے ایک بہت بڑا یو ایف او پر ڈورائی کی ٹاور کے پاس لینڈ ہو جاتا ہے لیکن نوبیتا وغیرہ کو لگ رہا تھا ڈورائی کی ایلینز اس پیششپ سے نکل کر ڈورائی کی ٹاور کے پاس آ جاتے ہیں تب ہی ہمارے ہیروز بھی اس ٹاور کے پاس پہن جاتے ہیں ڈوریمون تو پہلے سے ہی ان سارے ایلینز کو پیلنے کے موڈ میں تھا اور ان سب کے بیچ میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے سب ایک دوسرے پر گولیاں فائر کر رہے تھے تب ہی ایک گولی ڈورائی کی ٹاور کے پردے پر لگ جاتی ہے اور وہ پردہ گر جاتا ہے ڈورائی کی ٹاور دیکھ کر ڈوریمون اور ایلینز کے موہ میں پانی آ جاتا ہے ڈوریمون اب سپیٹ سے ان ایلینز کو پیلنے شروع کر دیتا ہے اور آخر کار ڈوریمون کی ٹیم ان ایلینز کو گھیل لیتی ہے لیکن وہ سارے ایلینز ایک ساتھ فیوز ہو کر بہت بڑے بن جاتے ہیں اور وہ آس پاس جنگل میں تباہی مچا دیتے ہیں اور پھر جب وہ ڈورائی کی کھانے والے تھے تو پیچھ میں ڈوریمون آ جاتا ہے ڈوریمون کو دیکھتے ہی جب فیوز ڈورائی کی ایلینز فائر کرنے والے تھے تب ہی ان ایلینز کا فیوز ٹائمنگ ختم ہو جاتا ہے اور وہ سارے ایلینز الگ الگ ہو جاتے ہیں اور ڈورائی کی ایلینز ڈر کر واپس سے سپیششپ میں چل جاتے ہیں اور پتلی گلی سے بھاگ جاتے ہیں ڈورائی میں کہتی ہے بھائیہ یہ ڈورائی کی ٹاور صرف آپ کے لیے ہے ہم نے یہ سب آپ کو سرپرائز دینے کے لیے کیا تھا لیکن وہاں کی حالت دیکھ کے اسے شوک لگتا ہے تو وہ ڈوریمون نوبیتا جیان اور سونیوں سے پوچھتی ہے کہ یہاں پر کیا ہوا تھا نوبیتا کہتا ہے کیا؟ کیا ایلینز کا حملہ تم نے نہیں کروایا تھا ڈورائی میں کہتی ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا نوبیتا کہتا ہے کیا؟ وہ سب اصلی ایلینز تھے اور سب بے ہوش ہو جاتے ہیں ڈوریمون تو یہاں پر بہت خوشتا اور وہ ڈورائی کی کھا کے اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور یہاں پر اپیسوٹ اینڈ ہوتا ہے ڈوریمون کا یہ اپیسوٹ بہت ہی زیادہ سپیشل ہے کیونکہ یہ ابھی تک ہندی میں ڈپ نہیں کیا گیا اس لئے میں اس اپیسوٹ کو ایکسپلین کرنے والے ہوں اپیسوٹ کے شروعات میں ہم نوبیتا اور اس کے دوستوں کو دیکھتے ہیں جہاں پر سنیوں ان سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اور میرے موم ڈیٹ رویل ٹرین کا سفر کر کے آئے ہیں جس کی ٹکٹ لینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور اس ٹرین کی ٹکٹ بھی بہت مہنگی ہوتی ہے تم لوگ تو کبھی اس ٹرین پر نہیں بیٹھ پاؤگے اب نوبیتا بہت غصے سے گھر آتا ہے اور ڈوریمون کے سامنے آ کر رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سنیوں نے رویل ٹرین کا سفر کیا ہے مجھے بھی اس ٹرین کا سفر کرنا ہے ڈوریمون اسے کہتا ہے کہ آخر تم سنیوں کی برابری کیوں کرنا چاہتے ہو اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو تب ہی نوبیتا کو سپیس ٹرین کی ٹکٹ ملتی ہے تو ڈوریمون کے پاس آ کر نوبیتا کہتا ہے کہ کیا سپیس میں بھی ٹرین چلتی ہے تو ڈوریمون اسے بتاتا ہے ہاں بلکل ٹونٹی سیکنڈ سینچوری کی ٹرین بھی سپیس میں چلتی ہے ڈوریمون نوبیتا سے پوچھتا ہے کہ آخر تم مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہو اور نوبیتا کچھ کہہ پاتا اتنی دیر میں ہی ٹی وی میں ڈوریمون کو پتا لگتا ہے کہ آج ڈورا کیک پر سینل لگی ہے تو ڈوریمون بہت خوش ہو جاتا ہے اور ڈورا کیک لینے کے لئے گھر سے چلا جاتا ہے تو نوبیتا بھی گھر سے نکل کر اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے اور انہیں جا کر بتاتا ہے کہ سنیوں نے تو صرف زمین پر ہی ٹرین میں سفر کیا ہے لیکن میں تو سپیس کی ٹرین میں سفر کرنے والا ہوں یہ سن کر جان اور سنیوں سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو نوبیتا تو نوبیتا ان سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو بھی وہ ٹرین دیکھنے ہے تو تم لوگ رات کو سکول کے پیچھے والی پہاڑی پہ آ جانا اب رات ہو جاتی ہے اور نوبیتا جلدی جلدی اپنا کھانا کھا کر کہتا ہے کہ میں اب اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہا ہوں لیکن نوبیتا سکول کے پیچھے والی پہاڑی پر آ جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر وہ سپیس ٹرین ٹکٹ کو کٹ کرتا ہے اور ٹرین آنے کا ویٹ کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں کی جھاڑیاں ہلتی ہیں اور وہاں سے جیان باہر آتا ہے اس کے ساتھ سنیوں اور شیزو کا بھی تھے سنیوں نوبیتا سے کہتا ہے کہ ہم تو دیکھنے آئے ہیں کہ جو تم صبح باتیں کر رہے تھے نیچے آ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ سب کافی حیران رہ جاتے ہیں تو تب ہی اس ٹرین سے گونسو کے باہر آتا ہے تو جیان اور سنیوں نوبیتا سے کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی تمہارے ساتھ جا سکتے ہیں تو نوبیتا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میں ان کو اپنے ساتھ لا سکتا ہوں تو گونسو کے کہتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں اب وہ لوگ ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں اور ٹرین سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اب وہ لوگ دھرتی سے باہر آ کر ایک الگ ہی سپیس میں انٹر ہو جاتے ہیں ادھر ہم ڈوریمون کو دیکھتے ہیں جو بہت سارا کھانا کھا کر روم میں آتا ہے اور نوبیتا کو گوڈ نائٹ بول کر سونے کے لئے چلا جاتا ہے اب ہم نوبیتا اور شوزوکا کو دیکھتے ہیں جو ٹرین سے باہر دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے تو تب ہی وہاں پر جیان اور سنیوں آتے ہیں اور آ کر نوبیتا سے کہتے ہیں کہ اس ٹرین میں کوئی بھی نہیں ہے تو نوبیتا انہیں کہتا ہے کیا پتہ یہ ٹرین صرف ہمارے لئے ہی ہو تو وہ سب لوگ ٹرین کے باقی بوکس میں بھی جا کر دیکھتے ہیں تو وہ سب کھالے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر وہ سب کافی ڈر جاتے ہیں اب وہ لوگ ٹرین کے مین انجن میں آ جاتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے یہ دیکھ کر وہ سب لوگ کافی ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو سنیوں انہیں کہتا ہے کہ یہ ٹرین کچھ دیر میں کریش ہو جائے گی اور ہم سب نہیں بچیں گے تب ہی وہاں ٹرین کی لائٹ چلی جاتے ہیں اور یہ لوگ اور زیادہ ڈر جاتے ہیں تب ہی انہیں کچھ سنائی دیتا ہے کہ ان کی طرف کوئی آ رہا ہے اور تب ہی وہاں کا گیٹ کھلتا ہے اور وہاں سے گون سکے باہر آتا ہے یہ دیکھ کر وہ سب لوگ کافی ڈر جاتے ہیں اور گون سکے بھی ڈر جاتا ہے تب ہی ادھر ہم ڈوریمون کو دیکھتے ہیں جو چلاتے ہوئے اٹھتا ہے اور اپنی پوکٹ میں سپیس ٹرین ٹکٹ کو چیک کرنے لگتا ہے لیکن اسے وہ ٹکٹ نہیں ملتی تو تب ہی وہ نو بیتا کا بستر چیک کرتا ہے وہاں پر نو بیتا بھی نہیں ہوتا تو ڈر جاتا ہے کہ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آخر نو بیتا مجھ سے سپیس ٹرین کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے اب ہم ٹرین کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر لائٹ آ جاتی ہے تو گونسوکے ان سے پوچھتا ہے کہ آخر تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو تو جیان اور نو بیتا اسے کہتے ہیں کہ ٹرین میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ ٹرین کریش ہونے والی ہے تو گونسوکے ان سے کہتا ہے کہ تم سب میرے ساتھ آؤ اور ٹرین کے انجن میں آگ نہیں لگی ہوئی بلکہ یہ ٹرین کوئیلے سے چلتی ہے تو نو بیتا گونسوکے سے پوچھتا ہے کہ آخر اس ٹرین میں کوئی کیوں نہیں ہے تو گونسو کے یہ سن کر اداس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ٹرین پرانے موڈل کی ہے اور کوئلے سے چلتی ہے اور آج کر کے زمانے میں نیو نیو موڈل کی ٹرین آ چکی ہے اور سب لوگ انہی پر ہی بروسہ کرتے ہیں اور گونسو کیوں نے بتاتا ہے کہ کچھ دیر میں ہم پلینٹ پر اترنے والے ہیں اب وہ لوگ ایک پلینٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور ٹرین سے اتر کر اپنے آس پاس دیکھتے ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا صرف ایک سٹیشن ہی ہوتا ہے اب وہ یہ دیکھ کر ٹرین میں واپس چلے جاتے ہیں نوبیتا واپس اندر جا ہی رہا ہوتا ہے تو تب ہی اسے گونسو کے کی آواز آتی ہے جہاں پر دو روپورٹ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تم تو کافی دیر بعد آئے ہو تو گونسو کیوں نے بتاتا ہے کہ میری ٹرین پر پرسینجرز بہت کم آتے ہیں تو نوبیتا ان کی یہ بات سن کر واپس ٹرین میں چلا جاتا ہے اور اب گونسو کے بھی ٹرین میں آ جاتا ہے اور وہ لوگ پلینٹ سے باہر آ جاتے ہیں جان اور سنیوں بہت بور ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ نوبیتا پر گصہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم تمہاری وجہ سے یہاں پر آئے تھے تو شیزوکا ان دونوں سے کہتی ہے کہ نوبیتا تم لوگوں کو یہاں پر نہیں لے کر آیا تم لوگ اپنی مرضی سے آئے تھے اب شیزوکا اور نوبیتا گونسو کے کے پاس آ جاتے ہیں تو گونسو کے نوبیتا سے کہتا ہے کہ کیا تم ٹرین چلانا چاہو گے تو یہ سن کر نوبیتا بہت خوش ہو جاتا ہے اور ٹرین چلانے لگتا ہے اور اب نوبیتا اور شیزوکا کوئلے کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو گونسو کے انہیں بتاتا ہے کہ اگر یہ کوئلہ چلنا بند ہو جائے تو ٹرین بھی بند ہو جائے گی اب وہ لوگ بیٹھ کر بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی اچانک سے ان کی ٹرین پر ایک جھٹکا لگتا ہے تو گونسو کے واپس سے جا کر ٹرین کو کنٹرول کرنے لگتا ہے اب ہم جیان اور سنیو کو دیکھتے ہیں جہاں پر جیان ٹرین سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو سنیو اس سے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو جیان اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر مجھے پٹریاں دیکھی تھی یہ ٹرین سپیس میں اڑ نہیں رہا بلکہ پٹریوں پر چل رہا ہے اور اب یہ ٹرین ایک جگہ پر جا کر رک جاتی ہے کیونکہ وہاں پر ریڈ لائٹ چل رہی ہوتی ہے تو سنیو جیان سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو وہاں پر بھی ایک پٹری ہے تو جیان کہتا ہے کہ شاید یہاں پر ایک اور ٹرین آنے والی ہے لیکن ہم وہاں پر کیسی جائیں گے اور دوسری طرف یہ لوگ بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر علام بجھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ لوگ جا کر دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ جیان اور سنیو نے ایک بوکس ٹرین سے الگ کر لیا ہوتا ہے اور وہ دونوں ٹرین سے الگ جانے لگتے ہیں اور اسی پٹری پر ایک اور ٹرین آنے لگتی ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں کافی زیادہ گھبرا جاتے ہیں اب وہ ٹرین اس بوکس سے ٹکرانے ہی والا تھا کہ تب ہی نوبیتہ زور سے ڈوریمون چلاتا ہے تب ہی وہاں پر ڈوریمون آ جاتا ہے اور اپنے گیجٹ کی مدد سے اس بوکس کو اس پٹری سے ہٹا لیتا ہے اور اب ڈوریمون نوبیتہ سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے پوچھے بینا یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ ٹرین بہت ہی زیادہ پرانی ہے یہ سن کر گونسو کے بہت اداس ہو جاتا ہے اور اب جان اور سنیو گھر واپس جانے ہی لگتے ہیں کہ تب ہی نوبیتہ انہیں روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ ٹرین سیف نہیں ہے نوبیتہ ان سے کہتا ہے کہ یہ ٹرین بلکل سیف اور بہت اچھی ہے تو شزوکا ان سے کہتی ہے کہ نوبیتہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے گونسوکے ان سے کہتا ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ تب ہی باہر سے بہت تیز لائٹ اندر آتی ہے تو تب ہی دوسری ٹرین کا کیپٹن کہتا ہے کہ تمہاری ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ہماری ٹرین میں بہت سیادہ پسنجر ہے اور ان کی جان خطرے میں ہے اور اتنی دیر میں ہی ان کے سگنل کٹ ہو جاتے ہیں تو گونسوکے دیکھتا ہے کہ ان کا ٹرین پٹری سے گھرنے والا ہے تو نوبیتا گونسوکے سے کہتا ہے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی تو دوریمون کہتا ہے کہ ہم اینیویر دور سے ان سب پسنجرز کو ادھر لے آتے ہیں لیکن جیسے ہی دوریمون اینیویر دور کھولتا ہے اس کا اینیویر دور خراب ہو چکا تھا اب نوبیتا اور اس کے دوست کچھ پلین بنا کر ان سبھی پسنجرز کو اپنی ٹرین میں لانے لگتے ہیں دوریمون اور نوبیتا گونسوکے کے پاس آ جاتے ہیں تو گونسوکے ٹرین سٹارٹ کر دیتا ہے اور اب ان سب کو لگتا ہے کہ اب ہم بچ جائیں گے تو تبھی نوبیتا دوریمون سے کہتا ہے کہ دوریمون اوپر دیکھو اور ایک بہت بڑا سٹون ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو تبھی دوریمون کہتا ہے کہ ہمیں اس کو فائر کر کے توڑنا ہوگا تو تبھی دوریمون اور نوبیتا اپنی گن لے کر اس ٹرین کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور نوبیتا اس پتھر کے بیچو بیچ فائر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ پتھر بہت کمزور ہو جاتا ہے اور تبھی گینسوکے اپنی ٹرین سے اس پتھر پر جا کر زور کی لگتا ہے جس سے کہ وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے اور اب سب پسنجرز بچ جاتے ہیں اور اب گونسوکے ان سب کو لے کر 22 سیکنڈ سینچری آ جاتا ہے اور جتنے بھی پسنجرز ہوتے ہیں وہ سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور گونسوکے کی ٹرین کافی ڈیمیج ہو جگی تھی تو گونسوکے کہتا ہے کہ یہ ہمارا آخری سفر تھا تو تبھی ٹرین کا ایک نٹ اتر کر نیچے گر جاتا ہے تو گونسوکے وہ نٹ نوبیتا کو پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم اپنے پاس رکھو یہ دیکھ کر نوبیتا بہت ایموشنل ہو جاتا ہے اور اب گونسوکے ان سب کو واپس گھر چھوڑ کر 22 سینچری میں آ جاتا ہے اور یہ اپیسوڈ یہی پر ہی اینڈ ہو جاتا ہے ڈوریمون کا یہ اپیسوڈ بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ یہ ابھی تک ہندی میں ڈب نہیں کیا گیا اسی لئے اس کو پورا ضرور دیکھیں اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں ہم نوبیتا کو دیکھتے ہیں جو اپنے کمرے میں بہت ساری پکس پڑھ رہا ہوتا ہے تبھی نوبیتا کے کمرے میں ڈوریمون آتا ہے اور وہ نوبیتا کو پڑھائی کرتا دیکھ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے تو ڈوریمون ترنت ہی نوبیتا کو چیک کرنے لگ جاتا ہے کہ کہیں نوبیتا کی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی تو تب ہی نوبیتا ڈوریمون کو ایک پیپر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا جلپری سچ میں ہوتی ہے مجھے اس کے بارے میں نولیج اکٹھا کرنی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں سکول کی لیبریری میں جلپریوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ جلپریہ سچ میں ہوتی ہے اور میرے پیچھے جیان اور سنیوں میری باتیں سن رہے تھے تو وہ دونوں میرا مزاق راتے ہوئے کہتے ہیں کہ نوبیتا ابھی تک اپنے بچپن سے باہر نہیں آیا اور اسے لگتا ہے کہ جلپریہ سچ میں ہوتی ہیں تو نوبیتا کہتا ہے کہ مجھے غصہ آ گیا تھا اسی لئے میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں تم لوگوں کو ثابت کر کے رہوں گا کہ جلپریہ سچ میں ہوتی ہیں اور میں نے انہیں پوری کلاس کے سامنے چیلنج کر دیا تو سنیوں نے بھی مجھے چیلنج کر دیا کہ مجھے تمہارے سے زیادہ جلپریوں کے بارے میں نولیج ہے اور ہمارا جج جیان بنے گا اور اس نے کہا că تم دونوں کے بھیج میں ایک کمپیٹیشن ہوگا اور اس سے پتہ لگے گا کہ تم دونوں میں سے کون زیادہ جلپریوں کے بارے میں جانتا ہے اور وہ کمپیٹیشن نوبیتا کے گھر میں ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ نوبیتا کے کلاس کے سٹوڈنٹ اب نوبیتا کے گھر آ جاتے ہیں اور اب نوبیتا کے گھر میں کمپیٹیشن شروع ہو جاتی ہے تو جان پہلے نوبیتا سے کہتا ہے کہ تم ہمیں جلپریوں کے بارے میں بتاؤ تو نوبیتا ان سب کو جلپریوں کی ایک کہانی سنانے لگتا ہے کہ کیسے جلپریوں کو ڈھونڈا گیا اور وہ کہاں پر پائی گئی تھی اس کے بعد باری آتی ہے سنیو کی اور سنیو تو نوبیتا سے بھی اچھی کہانی سناتا ہے اور سنیو یہ بھی بتاتا ہے کہ نوبیتا نے جو کہانی بتائی ہے وہ بچوں کی بک میں ایک لکھی گئی ہے اور وہ بلکل فیک ہے اور میری کہانی کچھ حد تک سہی ہے اور نوبیتا کے روم میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کو سنیو کی کہانی پسند آتی ہے اور وہ سب نوبیتا کا مزاق اڑا کے وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن نوبیتا جان اور سنیو سے کہتا ہے کہ میں ابھی تک ہار نہیں مانا ہوں میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ اصلی کی جلپری ہوتی ہے نوبیتا کے یہ بات سن کر جان اور سنیو اسے کہتے ہیں کہ اگر اس بات تمہاری بات گلت نکلی تو ہم تمہیں بہت ماریں گے اور جان نوبیتا سے کہتا ہے کہ میں یہ تمہاری پلین بھی رکھ لوں گا تو نوبیتا اسے کہتا ہے جس کے بعد سب نوبیتا کے گھر سے چلی جاتے ہیں تو دوریمون نوبیتا سے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو نوبیتا اسے کہتا ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ابھی بھی جلپریوں ہوتی ہیں تو نوبیتا دوریمون سے کہتا ہے کہ پلیز تم میری مدد کرو تو ڈوریمون اپنی پوکٹ سے کمپیوٹر بک باہر نکالتا ہے اور اس بک میں ڈوریمون جلپریوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا سچ میں جلپریوں ہوتی ہیں تو ڈوریمون نوبیتا سے کہتا ہے کہ مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے لیکن تمہارے کہنے پر میں ایک بار چیک کر لیتا ہوں اور پھر ڈوریمون کے اس بک سے بہت ساری فوٹوز باہر نکلنے لگتی ہیں تو نوبیتا کی نظر ایک فوٹو پر پڑتی ہے جس پہ جلپری کی شیڈو ہوتی ہے ڈوریمون اور نوبیتا کو لگتا ہے کہ شاید یہ اصلی ہے تو ڈوریمون گلت اور صحیح گیس کرنے والا گیجٹ وہاں نکالتا ہے اور اس گیجٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ فوٹو اصلی ہے یا نکلی اور یہ فوٹو تو بالکل اصلی ہوتی ہے یہ دیکھ کر ڈوریمون اور نوبیتا بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں تو ڈوریمون اس فوٹو کے نیچے لکھے ڈیٹیلز کو پڑھنے لگ جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس جلپری کو ڈھوڑنے والے کا نام جوہان مارسل ہے اور جوہان مارسل نے جلپری کی کھوچ کیتے 1910 میں تو نوبیتا اور ڈوریمون ٹائم مشین میں بیٹھ کر اسی صدی میں جلے جاتے ہیں جس صدی میں جوہان مارسل نے اس جلپری کو دیکھا تھا اور وہ دونوں ایک بہت ہی زیادہ توفانی جگہ پر پہن جاتے ہیں ان کے سامنے ایک بہت ہی بڑا سمندر ہوتا ہے اور ان کے پیچھے کوش شہر ہوتے ہیں تو تب ہی ڈوریمون اور نوبیتا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سمندر میں اکیلے ہی توفان کا سامنا کر رہا ہے لیکن پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنی بوٹ کو نہیں سنبھال پاتا اور وہ پانی میں گھر جاتا ہے ڈوریمون اور نوبیتا اس آدمی کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن تب تک وہ پانی میں ڈوک چکا تھا لیکن پھر بھی ڈوریمون اور نوبیتا اسے بچا کر کنارے پر لے ہی آتے ہیں تو تب ہی ان کے پاس ایک لڑکی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے جوہان تم یہاں پر ہو اور وہ دیکھتی ہے کہ جوہان بہت بری حالت میں ہے تو شہر کے لوگ اس کو تانے مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا تو یہ روز کا ہو گیا ہے یہ تو بہت ہی بڑا بے وکوف ہے اس کو لگتا ہے کہ ابھی بھی جل پری ہوتی ہے اور یہ ہر بار کی طرح اتنی طفان میں بھی جل پری ڈھونڈ رہا تھا تو وہ لڑکی جوہان کو اپنے کندے پر بٹھا لیتی ہے اور نوبیتا اور ڈوریمون بھی ان کے ساتھ ان کے گھر جا رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہی وہ گھر پہن جاتے ہیں تو ڈوریمون اپنے ڈاکٹر بیک سے جوہان کا علاج کرتا ہے تو وہ لڑکی جس کا نام میکو ہوتا ہے وہ ڈوریمون کا شکریہ ادا کرتی ہے اس کے بعد میکو ڈوریمون اور نوبیتا کو بتاتی ہے کہ جوہان کو ابھی بھی پورا یقین ہے کہ جل پریان اصل میں ہوتی ہے لیکن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جوہان پاگل ہو گیا ہے اس لئے سب اس کا مزاق اڑاتے ہیں تو تبھی ڈوریمون کی نظر ایک چیز پر پڑتی ہے جس کا نام ہوتا ہے مر میڈ نیکلس ڈوریمون میکو سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے تو میکو سے بتاتی ہے کہ یہ جوہان کا ہے میکو آگے کچھ بتانے ہی لگی تھی لیکن تب ہی جوہان کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ جوہان پس چلی جاتی ہے تو جوہان اٹھتے ساتھ میکو سے کہتا ہے کہ میں ابھی تک وہ چیز نہیں بول رہا جب میں چھوٹا تھا تو میں پانی میں دوب رہا تھا تب مجھے ایک جل پری نے بچایا تھا اور جب مجھے ہوش آیا تو وہ بھاگنے لگ گئی اور بھاگتے ہوئے اس کا نیکلس گلے سے نیچے گھر گیا تو نوبیتا اور ڈوریمون بھی جوہان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور وہ باہر آ کر اس جل پری کی فوٹو دیکھنے لگ جاتے ہیں جسے جوہان نے بنایا ہے اب اگلے دن ڈوریمون اور نوبیتا اپنی بورٹ لے کر اسی جگہ پر چل پڑتے ہیں جہاں پر جوہان نے پہلی بار اس جل پری کو دیکھا تھا پھر ڈوریمون ایک گیجٹ نکالتا ہے جس کو ناک میں لگانے سے پانی کے اندر بھی سانس لیا جا سکتا ہے تو وہ دونوں یہ گیجٹ لگا کر پانی کے اندر چلے جاتے ہیں اور سمندر میں جل پری کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں لیکن پانی کے اندر ان دونوں کی سپیڈ بہت آئیستہ ہوتی ہے تو ڈوریمون ایک گیجٹ نکالتا ہے جس کی مدد سے ان دونوں کے پاؤں جل پری جیسے ہو جاتے ہیں اور اب وہ دونوں پانی کے اندر بہت سپیڈ سے تہر پا رہے ہوتے ہیں اور پھر سے جل پری کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں لیکن تب ہی ان کے پیچھے ایک شارک آ جاتی ہے اور ان دونوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے لیکن ڈوریمون اور نویتا بہت مشکلوں سے اس شارک سے اپنا پیچھا چھوڑا لیتے ہیں اس کے بعد نویتا بورڈ میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ جوہان کو دیکھتا ہے کہ جوہان اپنی بورڈ کو ٹھیک کر رہا ہے تو نویتا اپنے پیرو پر کھڑا نہیں ہو پاتا اور وہ نیچے گر جاتا ہے تو جوہان کو ایک آواز آتی ہے تو وہ وہاں پر چیک کرنے کے لئے جاتا ہے تو تب ہی نویتا پر کچھ اوکٹوپس اپنے بلیک سپری کو چھوڑتے ہیں جس سے کہ نویتا پورا بلیک ہو جاتا ہے تو ڈوریمون نویتا سے کہتا ہے کہ جوہان ادھر ہی آ رہا ہے تو تمہیں جلدی سے بھاگ نہ ہوگا تو نویتا ہر براہر سے وہاں سے بھاگنے لگ جاتا ہے لیکن بھاگتے ہوئے اس کا نشان بوٹ کے کپڑے پر پڑ جاتا ہے تو تب ہی ہم میکو کو دیکھتے ہیں جو اپنے گوڑا گاڑی سے کہیں پر جا رہی ہوتی ہے لیکن وہ ڈوریمون اور نویتا کو دیکھ کر رک جاتی ہے ڈوریمون اور نویتا زمین پر رینگتے ہوئے سمندر سے پہر آ رہے ہوتے ہیں تو میکو ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم دونوں جل پری ہو جس پر وہ دونوں کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر وہ دونوں میکو کو سب کچھ بتا دیتے ہیں اب وہ تینوں گھر آ جاتے ہیں اور دینر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہی وہاں پر ایک بڑا آدمی آ کر کہتا ہے کہ سمندر میں بہت ہی زبردست تفان آ گیا ہے اور جوہان ابھی بھی سمندر میں فسا ہوا ہے یہ سن کر دوریمون اور نویتا جوہان جوہان کو ترند ہی ڈھونڈنے کے لئے نکل جاتے ہیں اور سمندر کے پاس آ کر اسے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہی وہ لوگ جوہان کو ڈھونڈ لیتے ہیں جو پھر سے سمندر میں ڈھونڈنے والا ہوتا ہے دوریمون جوہان کو تو بچا لیتا ہے لیکن نویتا اچانک سے ہی وہاں سے گھائب ہو جاتا ہے تو دوریمون ترند ہی جوہان کو اینی ویر دور سے کنارے پر بھیج دیتا ہے تو ہم نویتا کو دیکھتے ہیں جو سمندر میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اب تو رات بھی ہو جاتی ہے اور دوریمون ابھی بھی نویتا کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ابھی بھی نویتا کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوتا اور دوسری طرف ہم نویتا کو دیکھتے ہیں جو ٹوپتے ہوئے سمندر کے اور نیچے جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی ہم ایک جلپری کو دیکھتے ہیں جو نویتا کا ہاتھ پکر کے اسے سمندر سے باہر لے کر جا رہی ہوتی ہے تو نوبیتا ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور جلپری کو دیکھ لیتا ہے تو وہی پر ہم ڈوریمون کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی نوبیتا کو ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو تب ہی ڈوریمون نوبیتا کو دیکھتا ہے جو ایک لکڑی پر سویا ہوتا ہے تو وہ نوبیتا کو گھر لے کر آتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے اور نوبیتا کی جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سب کو بتاتا ہے کہ مجھے ایک جلپری نے ڈوبنے سے بچایا ہے یہ سن کر جوہان میکو سے کہتا ہے کہ دیکھا میں نے کہا تھانا کہ جلپریان ہوتی ہیں تو جوہان کہتا ہے کہ بس اب مجھے کچھ اور ثبوت چاہیے ہیں پھر میں ثابت کر دوں گا کہ اصل میں جلپریان ہوتی ہیں تو تب ہی میکو سے کہتی ہے کہ تم بہت بار ڈوبنے سے بچے ہو آخر تم یہ زد چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو تمہیں یہ ماننا ہی ہوگا کہ جلپریان نہیں ہوتی ہیں لیکن جوہان میکو سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی آنکھوں پر پورا یقین ہے جب میں بچپن میں ڈوب رہا تھا تو مجھے ایک جلپری نے ہی بچایا تھا تو اسی دن میں نے تھان لیا تھا کہ میں جلپری کو ڈھونڈ کر ہی رہوں گا تو ڈوریمون اسے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم تمہارا بچپن دیکھ لیں کہ جب تم ڈوب رہے تھے جس کو تین لڑکیاں کھینچ کر کہیں لے کر جا رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر میکو بھی اپنی گوڑا گھاڑی پر سوار ہوتی ہے تب ہی وہاں بہت تیز ہوا چلتی ہے تو ایک لڑکی کی کیپ اور کر سمندر میں جا کر گھر جاتی ہے تو جوہان اس کیپ کو لینے کے لے جاتا ہے لیکن وہ سمندر میں گھر جاتا ہے تو تب ہی جوہان کے پاس ایک جلپری آتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سمندر سے باہر لے آتی ہے تو تب ہی جوہان نوبیتا اور ڈوریمون اس جلپری کا فیس دیکھتے ہیں اور وہ جلپری کوئی اور نہیں بلکہ میکو ہی ہوتی ہے تو تب ہی ڈوریمون اس گیجٹ کو آف کر دیتا ہے تو میکو جوہان کو سچ بتانے لگ جاتی ہے تو میکو اسے کہتی ہے کہ تمہیں بچپن میں جلپرییاں بہت پسند تھی اور تم جلپریوں کے سکیچ بنا کر سب کو دکھاتے رہتے تھے اور تمہارا سب سے بڑا سپنا تھا کہ تم ایک دن جلپری کو دیکھو سپنا پورا کرنے کے لئے جلپری کا کوسٹیم پہنا اور تمہیں ڈوبنے سے بچا لیا میں تمہیں یہ بات بتانا چاہتی تھی لیکن یہ بات تو تمہارا مقصد بن چکی تھی اس لئے میں تمہیں بتا نہیں پا رہی تھی کہ تمہارا سپنا ٹوٹ نہ جائے یہ بات کہہ کر میکو وہاں سے بھاگ جاتی ہے تو جوہان میکو کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جو میرے لئے کیا تمہارا بہت بہت شکریہ اور پلیز مجھے چھوڑ کر مت چاؤ کیونکہ تم ہی میرے لئے میری چلپری ہو یہ سن کر میکو بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور آ کر جوہان کو گلے لگا لیتی ہے یہ دیکھ کر ڈوریمون اور نوبیتا بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اب وہ دونوں اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں جہاں پر جیان آ کر نوبیتا کا پلین چھین کر اس سے لے جاتا ہے اور یہ اپیسوڈ یہاں پر ہی اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی